آگے دیکھئے بے سبق گزشتہ اسباق میں مفعول بیہی کی بحث چل رہی تھی بھئی منصوبات کا بیان شروع ہوا تھا سب سے پہلے صاحب کافیہ نے مفعول مطلق کے بارے میں بتلایا اور اس کے بعد مفعول بیہی کے بارے میں اور پھر صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ مفعول بیہی کے عامل فیل کو کبھی کبار حضف کر لیا جاتا ہے اور وہ حضف دو قسم پر ہے کبھی وہ حضف جوازن ہوگا اور کبھی وجوبن حضف جوازن وہاں ہوگا جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو اور حضف وجوبن جو ہے وہ چار جگہوں پر ہوگا پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ چار کا عدد جو صاحب کافیہ نے ذکر کیا یہ حصر کے لیے نہیں ہے یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ انہی چار جگہوں میں مفعول بیہی کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے بلکہ اس کے علاوہ اور جگہیں بھی ہیں جیسے اغراہ ہے اور اسی طرح وہ جو منصوب ہوتا ہے مدازم اور ترحم کی بنا پر لیکن انہی چار جگہوں کو صاحب کافیہ نے ذکر کیا کیونکہ ان کے اندر بحثیں زیادہ ہیں تو وہ چار جگہوں میں سے پہلی جگہ سیماعی ہے جو سیماع پر موقوف ہے جب یہ سیماعی ہے تو پھر اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم مزید مثالیں نہیں بنا سکتے جبکہ باقی تین جگہیں جو ہیں وہ قیاسی ہیں بھئی یعنی جہاں مفعول بیہی کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے ان میں سے پہلی جگہ جو ہے منادہ ہے جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ منادہ وہ ہے کہ جس کی توجہ مطلوب ہو ایک ایسے حرف کے ذریعے جو قائم مقام ہو ادعو کے اور وہ حرف جو ہے وہ کبھی لفظاں ہوگا اور کبھی تقدیرن ہوگا بھئی تو منادہ وہ ہے جس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے ایسے حرف کے ذریعے جو قائم مقام ہو ادعو کے اور وہ حروف نیدہ جو ہیں وہ پانچ ہیں آیا ہیا یا اے اور حمزہ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حمزہ اور اے قریب کے لئے استعمال ہوتے ہیں جب منادہ قریب ہو اور آیا اور ہیا بعید کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یا عام ہے قریب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور بعید کے لئے بھی تو لہٰذا منادہ کے اندر ضروری ہے کہ اس کی توجہ کو حرف نیدہ کے ذریعے طلب کیا جائے اگر کسی اور لفظ کے ذریعے کسی کی توجہ کو طلب کیا جائے تو اس کو منادہ نہیں کہیں گے جیسے لیقبل زیدن اب لیقبل فعل امر ہے اور امر طلب کے لئے آتا ہے لیقبل زیدن چاہیے کہ زید متوجہ ہو جائے تو یہاں پر دیکھو زید کی توجہ مطلوب ہے لیکن حرف نیدہ کے ذریعے نہیں ہے بلکہ لیقبل فعل امر کے ذریعے ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ جو زید لفظ آیا اس کو منادہ نہیں کہیں گے منادہ میں ضروری ہے کہ اس پر حرف نیدہ داخل ہو لفظاً یا تقدیراً بھئی تو منادہ کی تعریف کی تھی صاحبِ کافیہ نے المنادہ وَهُوَ الْمَطُلُوبُ اِقْبَالُهُ اِقْبَالُهُ کی تفسیر پھر صاحبِ جامعی نے کی کہ اِقْبَالُهُ سے مراد اس کی توجہ ہے کہ منادہ وہ ہے جس کی توجہ مطلوب ہو اور یہ توجہ چہرے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے اور قلب کے ذریعے بھی چہرے کے ذریعے توجہ کب مطلوب ہو مثلاً منادہ وہ شخص جس کو آپ ندا دے رہے ہیں اس کا چہرہ دوسری جانب ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ چہرہ میری طرف کر لے میری طرف متوجہ ہو جائے اور قلب کے ذریعے متوجہ ہونے کی مثال صاحبِ کافیہ نے ذکر کی تھی کہ جیسے ایک شخص اس کا چہرہ پہلے ہی آپ کی طرف ہے پھر بھی اس کو ندا دی جاتی ہے تو دراصل یہاں اس کے قلب کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ اگر اس کے قلب میں کوئی اور چیز ہے کوئی اور بات وہ سوچ رہا ہے تو اس کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جائے تو معلوم ہوا متوجہ ہونا عام ہے چاہے قلب کے ذریعے ہو اور چاہے چہرے کے ذریعے ہو اور پھر اس کے بعد آگے حقیقتاً اور حکمن کے ذریعے اس توجہ میں تعمیم پیدا کی تھی صاحب جامی نے کہ وہ متوجہ ہونا جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ متوجہ ہونا جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ یا تو حقیقتاً ہوگا جیسے یا زیدو اب زید جو ہے حقیقتاً آپ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے چہرے کے ذریعے یا قلب کے ذریعے اور کبھی کبار یہ متوجہ ہونا حکمن ہوگا جیسے یا سماعو یا جبالو یا ارزو کلام عرب کے اندر ان چیزوں کو بھی ندا دی جاتی ہے حالانکہ ان کے لئے تو نہ چہرہ ہے اور نہ قلب ہے تو پھر یہاں متوجہ ہونا حکمن ہے بھئی کیا ہے حکمن متوجہ ہونا یہاں طلب کیا جا رہا ہے یعنی ان چیزوں کو ان کے درجے میں اتار لیا گیا جن میں ندا کی صلاحیت ہے اور جو حقیقتاً متوجہ ہو سکتے ہیں اور پھر ان کو ندا دی گئی اور اس سے پھر یا اللہ کا اعتراض بھی ختم ہوا اس لئے کیونکہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ نے منادہ کی جو تعریف کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو ندا دی جاتی ہے یا اللہ یہ تو اس کے اندر داخل نہیں اس لئے کیونکہ اس کی تعریف آپ نے کیا کی کہ منادہ وہ ہے جس کی توجہ مطلوب ہو اور توجہ تو اس کی مطلوب ہوگی جس کی آپ کی طرف توجہ نہ ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر آن میں ہر لمحے میں ہر ہر چیز کی طرف متوجہ ہیں کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں اللہ کا علم نہایت کامل ہے ہر ہر چیز ہر ہر لمحہ اللہ کے علم میں ہے تو یا اللہ جو ندا ہے وہ تو آپ کی اس تعریف سے خارج ہوئی نیس آپ نے متوجہ ہونے کا کیا معنی کیا کہ متوجہ ہو نہ ہو چہرے کے ذریعے یا قلب کے ذریعے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات چہرے اور قلب سے پاک ہے لئی سکا مثل ہی شیعون اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کے لئے انسانوں کی طرح چہرہ ہاتھ پاؤں وغیرہ ثابت کرنا یہ کفر ہے بھئی اس لئے کیونکہ اگر اللہ کے لئے چہرہ ہاتھ پاؤں قلب وغیرہ کو ثابت کیا جائے گا تو اللہ کا مرکب ہونا لازم آئے گا اور مرکب وہ ہوتا ہے جس کے اجزاء ہوتے ہیں پھر تو اس سے معلوم ہوگا گویا اللہ کے بھی اجزاء ہیں اور ان کو جوڑا گیا ہے تو پھر اس کے لئے کوئی مرکب چاہیے کوئی جوڑنے والا چاہیے یعنی کوئی ایسی ذات چاہیے جس نے ان کو جوڑا ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا حالانکہ اللہ کی ذات قدیم ہے قدیم اسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو اور حادث اسے کہتے ہیں جس پر عدم آیا ہو یعنی ایک زمانہ تھا اس کا وجود نہیں تھا تو اگر اللہ کے لئے ہم ہاتھ پاؤں اور چہرے وغیرہ کو ثابت کریں گے تو اللہ کا حادث ہونا لازم آئے گا اور جو حادث ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا تو لہٰذا جب یہاں پر اقبالوہو کے اندر تعمیم پیدا کر دی کہ وہ متوجہ ہونا حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے اور حکمن بھی ہو سکتا ہے تو جو اللہ کو ندا دی جاتی ہے یعنی یا اللہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں حکمن اللہ کی توجہ مطلوب ہے یعنی اللہ مسئول الاجابت ہے مسئول یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان سے قبولیت کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم آپ کو پکار رہے ہیں آپ سے دعا کر رہے ہیں اور آپ مسئول الاجابت ہیں ہماری دعا کو قبول کرنے والے ہیں آپ ہماری درخواست کو ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے تو اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ صاحب کافیہ نے یا سماؤ یا جبال یا عرض جیسی چیزیں جو ہیں ان کو تو منادہ کے اندر داخل کر لیا کہ متوجہ ہونے میں تعمیم پیدا کر دی کہ متوجہ ہونا یا حقیقتاں ہوگا یا حکمن ہوگا جب حکمن کہا اس میں تعمیم پیدا کر دی تو پھر اب یا عرض یا جبال وغیرہ بھی اس کے اندر داخل ہو گئے لیکن مندوب کو انہوں نے داخل نہیں کیا میں نے بتلایا تھا مندوب وہ شخص ہے جس پر رویا جائے اور اظہار غم کیا جائے عرب میں کوئی شخص مر جاتا تو اس پر اظہار غم کیا جاتا ماتم کیا جاتا اور اس کے لئے بھی مثلا زید کا انتقال ہو گیا ہے تو یا زیدہ یا یا زیدہ ماتم کرتے ہوئے اس طرح کہا جاتا تھا بھئی تو یہ جس پر رویا جائے اور اظہار غم کیا جائے اس کو مندوب کہتے ہیں مندوب یہ ندبت سے ہے ندبت کا معنی ہے کسی پر رونا تو مندوب کو جو ہے صاحب کافیہ نے منادہ سے نکال دیا اور چنانچہ اسی لئے وہ مندوب کو منادہ کی بحث کے بعد آخر میں پھر وہ ذکر کرتے ہیں علیدہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے نزدیک مندوب منادہ میں داخل نہیں وجہ یہ کہ صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ یا زیدہ یا یا زیدہ یہ جو مندوب کو پکارا جاتا ہے یہ دراصل اس کی توجہ مطلوب نہیں ہوتی منادہ تو اس کو کہتے ہیں جس کی توجہ مطلوب ہو اور مندوب پر کو جو یا زیدہ یا زیدہ پکارا جاتا ہے وہ صرف اظہار غم کے لئے اپنے غم دکھ درد کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یہاں مرنے والے کی توجہ مطلوب نہیں نہ حقیقتاً توجہ مطلوب ہے اور نہ حکمن توجہ جو ہے وہ مطلوب ہے تو لہٰذا مندوب منادہ کی تاریخ میں داخل نہیں وہ جب یہ قید لگا دی کہ منادہ وہ ہے کہ ہوا المطلوب اقبالہو کہ اس کی توجہ مطلوب ہوتی ہے تو مندوب اس تاریخ سے نکل گیا لیکن صاحب جامی نے پھر اس کو رد کیا اور فرمانے لگے کہ یہ تحکم ہے یعنی بلا دلیل کے ایک فیصلہ کر دیا صاحب کافیہ نے صحیح یہ ہے کہ مندوب کو بھی منادہ کے اندر داخل کرنا چاہیے اس لیے کیونکہ مندوب جو ہے اس کی بھی توجہ حکمن مطلوب ہے یعنی اظہار غم کرتے ہوئے اس کو پکارا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے مشتاق ہیں ہم آپ کے لئے بیتاب ہیں ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آپ حاضر ہو جائیں لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مندوب کو بھی منادہ کے تحت داخل کیا جاتا اور پھر صاحب کافیہ نے لفظاً اور تقدیراً کی قید لگائی تھی تعریف میں تو صاحب جامی نے اس کی تین تقریریں کی کہ لفظاً اور تقدیراً یا تو یہ تفصیل ہے طلب کی کہ منادہ وہ ہے جس کی توجہ مطلوب ہے یا وہ طلب لفظاً ہوگی یا تقدیراً ہوگی یاد رکھو یہ جو حرف ندا ہیں یہ آلہ طلب ہیں آلہ طلب لفظوں میں ہوگا اور کبھی مقدر ہوگا لفظوں میں ہے تو طلب لفظاً ہے اور آلہ ندا جو ہے وہ تقدیراً ہے تو معلوم ہوا طلب تقدیراً ہے تو معلوم ہوا یہ طلب دو قسم کی ہو سکتی ہے کبھی طلب لفظاً ہوگی اور کبھی طلب تقدیراً ہوگی یا یہ لفظاً اور تقدیراً تفصیل ہے نیابت کی کہ وہ جو حرف جو نائب ہے ادعو کا کبھی وہ لفظاً ہوگا یعنی لفظوں میں ہوگا اور کبھی تقدیراً ہوگا یعنی فرض کر لیں وہ نائب موجود ہے یا یہ تفصیل ہے منادہ کی کہ وہ منادہ کبھی کبھار ملفوظ ہوگا یعنی لفظوں میں ہوگا اور کبھی مقدر ہوگا یعنی لفظوں میں ذکر نہیں ہوگا اور پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو منادہ منصوب ہوتا ہے یہ مفہول بھی ہے اور اس کو نصب دینے والا فعل مقدر ہے اور یا زید اصل میں کیا ہے ادعو زیدن پھر کسرت استعمال کی وجہ سے ادعو کو حضف کر لیا گیا اور اس کے قائم مقام یعنی کو لے آئے تو یہ جو زیدن کو نصب دیا ہے یہ ادعو نے مبرد فرماتے ہیں کہ یہ حرف ندہ فعل کا قائم مقام ہے عمل کے اندر بھی لہذا اب یہ نصب دے رہا ہے ادعو جا چکا اور جب ابو علی فارسی فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف ندہ ہیں یہ اسمہ افعال ہیں اسمہ افعال تو یہ تین مذاہب ذکر کیے بتلانا یہ چاہتے تھے صاحب جامی کہ ہماری بحث چل رہی ہے اس مفعول بھی ہی کے بارے میں جس کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے اور یہ صرف امام سیبو کے مطابق پھر یہ منادہ ہماری اس بحث میں داخل ہے کیونکہ منادہ کو ادعو نے نصب دیا اور وہ ادعو اس کا حضف واجب ہے کیونکہ اس کا قائم مقام یا آ چکا ہے جبکہ امام مبرد کے نزدیک تو یہ یا خود نصب دے رہا ہے لہذا عامل موجود ہے اور ابو علی فارسی کے نزدیک یہ جو یا ہے یہ اس میں فعل ہے یہ خود نصب دے رہا ہے تو امام سیوے کے نزدیک یہ منادہ اس بحث سے متعلق ہے جبکہ باقی دو کے نزدیک اس بحث سے متعلق نہیں بھئی اور پھر نیز یہ بھی بتایا کہ سب کے مذاہب پر یہ جملہ ہے لیکن یہ جو منادہ ہے یہ جملے کا جز نہیں یعنی جملے کے جو بنیادی جز ہوتے ہیں مسند اور مسند دلے یہ منادہ یہ تو مفعول بھی تو فضلہ ہوتا ہے امام سیبوے کے نزدیک تقدیر کلام ہے ادعو زیدن تو ادعو فیل انہ زمیر اس کے اندر فاعل فیل جو ہے وہ مسند اور انہ زمیر فاعل مسند دلے تو یہ دونوں مسند اور مسند دلے دونوں مقدر ہیں اور زیدن مفعول بھی ہے اور جبکہ امام مبرد کے نزدیک حرف نیدہ جو ہے وہ فیل کے قائم مقام ہے تو لہٰذا یہ مسند ہوا اور فاعل مقدر ہے جبکہ مفعول بھی فضلہ ہے جبکہ ابو علی فارسی کے نزدیک فیل کے دونوں جز مذکور ہیں یعنی اس میں فیل اور دوسرا اس کے اندر زمیر مستطیر اس میں فیل حقیقتاً مذکور ہے اور زمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ حکماً مذکور ہے جبکہ یہ جو منادہ ہے یہ مفعول بھی ہے یہ فضلہ ہے اب آئیے جی آج کے سبق پر کہتے ہیں وَيُبْنَا اَيِّ الْمُنَادَ تو اب منادہ کا اعراب بیان کریں پہلے ذرا مطن مطن صرف دیکھ لیں کہتے ہیں وَيُبْنَا عَلَا مَا يُرْفَعُ بِهِ اِنْكَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً مِثْلُ يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ وَيَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُونَ وَيُخْفَضُ بِلْعَامِ لِسْتِغَاسَتِ مِثْلُ يَا لَزَيْدٍ وَيُفْتَحُ لِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا وَلَا لَامَ فِيهِ مِثْلُ يَا زَيْدَاه وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا مِثْلُ يَا عَبْدَاللَّهِ وَيَا طَالِعَن جَبَلًا وَيَا رَجُلًا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ یہ سارا مطن مل گیا بھئی مطن مطن پہلے ہم حل کرتے ہیں کہتے ہیں وَيُوبْنَا اور مُنَادَا جو ہے وہ مبنی ہوگا بھئی عَلَا مَا يُرْفَعُ بِهِ اس علامت پر جس پر اس کو رفع دیا جاتا ہے کَبْ اِنْكَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَتًا اگر وہ مُنَادَا مُفْرَد مَعْرِفَا ہو بھئی یاد رکھو بھئی مُنَادَا اگر مُفْرَد مَعْرِفَا ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر مُفْرَد ہو یعنی مُزاف یا مشابے مُزافن نہ ہو بھئی یاد رکھو مُفْرَد کا لفظ علمِ نحو کے اندر چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کبھی مُفْرَد کا لفظ مُرَقْب کے مقابلے میں آتا ہے تو جب مُفْرَد کہہ دیا جائے تو مُرَقْب کو نکالنا مقصد ہوتا ہے چاہے وہ مُرَقْبِ تَام ہو چاہے مُرَقْبِ نَاقِص ہو سب کو نکالنا مقصد ہوتا ہے جب کہہ دیا جائے یہ لفظ مُفْرَد ہے اور کبھی کبھار مُفْرَد کا لفظ وہ جملے کے مقابلے میں آتا ہے جب کہا جائے یہ مُفْرَد ہے تو معنی یہ ہوتا ہے یہ جملہ نہیں ہے جیسے عبداللہ اب عبداللہ دیکھو دو لفظ ہیں یہ مُرَقْب ہے لیکن مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو عبداللہ مُفْرَد ہے معلوم ہوا یہاں مُفْرَد مُرَقْب کے مقابلے میں نہیں آرہا برنہ تو عبداللہ کا لفظ مُرَقْب ہے دو لفظ ہیں اس کے اندر بلکہ یہاں مُفْرَد جملے کے مقابلے میں آرہا ہے کہ عبداللہ جملہ نہیں ہے بھئی اور کبھی کبھار مُفْرَد کا لفظ جو ہے تسنیہ اور جمعہ کے مقابلے میں آتا ہے جب کہہ دیا جائے کہ کتاب یہ مُفْرَد ہے معلوم ہو یہ تسنیہ اور جامع نہیں ہے اور کبھی مفرد کا لفظ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے جب کہہ دیا جائے کہ یہ مفرد ہے تو بتلانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید کا لفظ جو ہے مفرد ہے یعنی یہ نہ مضاف ہے اس وقت اور نہ مشابہ مضاف ہے تو مفرد کا لفظ علم نحو میں کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے چار چیزوں کے مقابلے میں کبھی مفرد کا لفظ مرقب کے مقابلے میں آئے گا کبھی جملے کے مقابلے میں آئے گا کبھی تسنیہ اور جامع کے مقابلے میں آئے گا اور کبھی مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آئے گا تو عقیت منادہ اگر وہ مفرد ہو اور معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر عبارت پر نظر ہے وَيُبْنَا عَلَا مَا يُرْفَعُ بِهِ اور منادہ جو ہے وہ مبنی ہوگا اس علامت پر جس پر اس کو رفع دیا جاتا ہے ان کا نم مفردن معرفتن اگر وہ منادہ مفرد معرفہ ہو یاد رکھو یہاں جو مفرد کا لفظ آیا یہاں وہ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے منادہ جب مفرد ہو یعنی نہ مضاف ہو اور نہ مشابہ مضاف مضاف تو آپ جانتے ہیں ہیں کہ ایک چیز جو ہے اس کی نسبت کر دی جائے اس کی اضافت کر دی جائے کسی دوسری چیز کی طرف جیسے غلام زیدن اس غلام کی نسبت کر دی کس کی طرف زید کی طرف تو جیسے مضاف جو ہے مضافلے کا محتاج ہے اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں بھئی میں زید کے غلام کو ذکر کرنا چاہتا ہوں تو صرف غلام کہوں گا تو کیا آپ کے ذہن میں زید کا غلام آئے گا میں صرف غلام میں ذکر کس کا کرنا چاہتا ہوں زید کے غلام کا اور میں صرف کہوں غلام کوئی آپ کے ذہن میں زید کا غلام آیا نہیں بلکہ مطلق غلام آپ کے ذہن میں آئے گا تو مضاف جو ہوتا ہے مضافلے کا محتاج ہے یعنی اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں میں زید کے غلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو غلام زیدن اضافت کے ساتھ ہی مجھے کہنا پڑے گا تو جس طرح مضاف اپنے معنی کے اندر محتاج ہوتا ہے مضافلے کا اسی طرح ایک ہے شبہ مضاف شبہ مضاف اسے کہتے ہیں کہ جو مضاف تو نہیں لیکن مضاف کے مثل ہے اس کے مشابہ ہے یعنی جس طرح مضاف محتاج ہے مضافلے کا اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا اسی طرح شبہ مضاف بھی وہ لفظ ہے کہ آگے وہ کسی اور لفظ کا محتاج ہے اور اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ایک لفظ آیا وہ اپنا معنی ادا کرنے میں دوسرے لفظ کا محتاج ہے جب تک وہ دوسرا لفظ اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے آگے مثال آئے گی یا طالعن جبلن طالع طلاعیت لطلو کا معنی چڑھنے والا جبلن پہاڑ یا طالعن جبلن اے پہاڑ پر چڑھنے والے اب یہ دیکھو یہ طالعن محتاج ہے جبل کا کیونکہ اگر آپ صرف کہیں طالع بھئی چڑھنے والا بھئی پھر تو معنی پورا نہیں کس چیز پر چڑھنے والا درخت پر چڑھنے والا چھت پر چڑھنے والا پہاڑ پر چڑھنے والا دیوار پر چڑھنے والا معنی اس کا پورا نہیں ہوتا پھر آگے جب آپ نے جبلن لفظ ذکر کر دیا اب بات پوری سمجھ میں آگئی کہ کس کو ندا دی جا رہی ہے وہ شخص جو پہاڑ پر چڑھنے والا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یا طالعن جبلن یہ طالعن یہ مشابہ مضاف ہے آگے جو جبلن آیا اس کے ذکر کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں اور وہ جو آگے لفظ آیا وہ مضافل ہیں نہیں ہیں بھئی توجہ ہے تو یہاں مفرد کا لفظ انہوں نے کہا منادہ جب مفرد معرفہ ہو یہاں مفرد کس کے مقابلے میں ہے مضاف اور مشابہ مضاف مشابہ مضاف کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ ملائیں وہ اسم جس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ ملائیں یا طالعن جبلن طالعن کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ جبلن کا لفظ نہ ملائیں یا دوسری مثال لے لو یا خیرم من زیدن یا خیرم من زیدن اے وہ شخص جو زید سے بہتر ہو اب خیرن اس کا معنی پورا نہیں جب تک اس کے ساتھ من زیدن نہ ملائیں یا خیران اے وہ شخص جو بہتر ہے بھئی کس سے بہتر ہے آگے وہ بھی چاہیے بھئی توجہ ہے تو لہٰذا یا خیران یہ بھی کیا ہے یہ خیران مشابہ مضاف ہے یہ آگے مفضل علی کا محتاج ہے یعنی جس چیز پر فضیلت دی جا رہی ہے اس کو بھی آگے بیان چاہیے یا خیران من زیدین تو یہ خیران کس کا محتاج من زیدین یا اس جیسے کسی لفظ کا محتاج ہے اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں تو مشابہ مضاف کی سے کہتے ہیں وہ اسم جس کے ساتھ جب تک کوئی اور لفظ نہیں ملائیں گے اس کا معنی پورا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں منادہ جب مفرد ہو اور معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر معرفہ ہونا یاد رکھو عام ہے چاہے قبلن ندہ معرفہ ہو چاہے بعدن ندہ معرفہ ہو زید دیکھو لفظ زید یہ کسی کا نام ہے یہ ندہ سے پہلے ہی معرفہ ہے اب آپ زید کو ندہ دیتے ہیں یا زید تو دیکھو یہ لفظ زید یہ ندہ سے پہلے ہی معرفہ تھا یہ ندہ سے پہلے ہی معرفہ تھا جبکہ یا رجل اب دیکھو یہ رجل ایک شخص ہے اس کو آپ ندہ دیتے ہیں ایک آدمی آپ کے سپاس سے گزر رہا ہے آپ اس کا نام نہیں جانتے تو آپ اس کو ندہ دیتے ہیں یا رجل تو اب دیکھو یہ رجل یہ معرفہ ہے بھئی ندہ سے قبل تو یہ نکیرہ تھا اکیلا رجلن نکیرہ ہے لیکن جب آپ نے ندہ دی تو کسی معین آدمی کو دی یا غیر معین آدمی کو معین آدمی کو آپ نے ندہ دی ہے ایک شخص آپ کے پاس سے گزر رہا ہے یا سامنے کھڑا ہے آپ کو اس کا نام نہیں آتا آپ اس کو ندہ دیتے ہیں یا رجلو اے آدمی تو دیکھو یہ معرفہ ہے بھئی یہ معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے تو ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے متعین ہے جس کو آپ آواز دے رہے ہیں یاد رکھو جس طرح الفلام تعریف کا فائدہ دیتے ہیں جس لفظ پر یہ الفلام داخل ہو جائے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے اسی طرح یہ جو حروف ندہ ہیں یہ بھی آلہ تعریف ہیں یہ بھی تعریف کا فائدہ دیتے ہیں جس لفظ پر داخل ہو جائیں اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں تو جیسے رجل نکیرہ ہے علی فلام لے آئیں دیکھو معرفہ بن گیا اسی طرح یارجلو یہ بھی کیا بن گیا معرفہ بن گیا اور معرفہ کیسے بنا معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے لہذا وہ شخص آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کو ندہ دے رہے ہیں لیکن آپ کیوں اس کا نام نہیں آتا تو آپ اس کو یارجلو کہتے ہیں اب اس رجل سے دنیا کا ہر آدمی مراد ہے یا وہ جو متعین آدمی جس کو آپ ندہ دے رہے ہیں وہ مراد ہے متعین تو دیکھو یہ معرفہ ہو چکا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یا زیدو یہ زید دیکھو ندہ سے پہلے ہی معرفہ تھا اور یا رجلو یہ رجل ندہ سے پہلے تو معرفہ نہیں تھا لیکن یا جو آلہ تعریف اس پر جب داخل ہوا اب یہ کیا بن گیا معرفہ توجہ ہے بات کس کی چل رہی ہے منادہ کی منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر مفرد معرفہ ہو مفرد سے کیا مراد جو مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو معرفہ سے کیا مراد کہتے ہیں معرفہ ہونا عام ہے چاہے قبلن ندہ ہو چاہے بعدن ندہ ہو بس مفرد معرفہ ہونا چاہیے جب بھی منادہ مفرد معرفہ ہو یعنی نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے اور نہ نکیرہ ہے تو پھر وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر یعنی جس چیز کے ساتھ اس پر رفع آتا ہے اسی پر اس کو مبنی بنا دیں گے میں زید کو ندہ دینا چاہتا ہوں زید پر رفع کس طرح آتا ہے جعنی زیدن رأیتو زیدن مررتو بھی زیدن تو زید پر رفع کس کے ساتھ آتا ہے زمہ کے ساتھ تو اسی زمہ پر یہ مبنی ہو جائے گا یا زیدو یا زیدو توجہ ہے بھئی یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا یا زیدو اس پر زمہ آ رہا ہے پھر اس کو علماء نحو مبنی کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس پر تنوین نہیں آ رہی بھئی جب ایک لفظ پر جب تنوین آ سکتی ہے تو پھر تنوین اس پر ہمیشہ آئے گی اللہ یہ کہ کوئی مانع تنوین آ جائے اور مانع تنوین دو چیزیں ہیں ایک الفلام جس لفظ پر الفلام آ جائے تو اسے تنوین گر جاتی ہے رجلن اس پر تنوین ہے الرجلو اب تنوین نہیں آئے گی کیونکہ الفلام آ گیا یا اس کی اضافت کر دی جائے غلامن غلامن پر تنوین آتی ہے لیکن آپ اضافت کر دیں غلام زیدن اب تنوین غلام سے گر گئی بھئی تو مانع تنوین کتنی چیزیں ہیں الفلام اور اضافت تو میں نے کہا یا زیدو اب زید پر تنوین آئی تنوین نہیں آئی کوئی مانع تنوین چیز ہے یہاں الفلام ہے زید پر نہیں کیا آگئے کوئی مضافلے آ رہا ہے نہیں تو نہ اضافت ہے نہ الفلام ہے پھر بھی تنوین نہیں آ رہی معلوم ہوا یہ مبنی بن چکا ہے یہ کیا بن چکا ہے مبنی بن چکا ہے ورنہ تو تنوین آنی چاہیے تھی اگر یہ معرب ہوتا بھئی تو یا زیدو یہ منادہ ہے دیکھو مفرد ہے نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف اور نیز یہ معرفہ ہے تو یہ مبنی ہے علامت رفع پر اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے زمہ کے ساتھ تو اسی پر یہ مبنی بن گیا اسی پر یہ مبنی بن گیا اور اسی طرح اسی طرح یا رجل یہ بھی مفرد ہے دیکھو نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے اور نیز معرفہ ہے بھئی یعنی یہ بعدن نیدہ معرفہ ہے تو یہ بھی مبنی ہے علامت رفع پر یا زیدانی یہ تصنیہ ہے اور تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ تو یہ اسی پر مبنی ہے یا زیدانی آپ سے کوئی پوچھے یہ زیدانی کیا ہے اس وقت تو آپ کیا کہیں گے یہ مبنی ہے علف پر کیونکہ یہ اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف کے ساتھ یا زیدونہ یہ زیدونہ جمع مذکر سالم ہے جمع مذکر سالم کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ تو یہ اس وقت مبنی ہے توجہ ہے یا زیدانی یہ مفرد معرفہ ہے یہ مفرد ہے مفرد کیسے یہ تو تصنیہ ہے بھئی یہ تو تصنیہ ہے پھر کیا جواب دیں گے بھئی یہاں مفرد سے مراد وہ تصنیہ اور جمع کے مقابلے والا مفرد نہیں مراد بلکہ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے والا مفرد مراد ہے تو یہ بے شک تصنیہ ہو بس مضاف اور مشابہ مضاف نہیں ہونا چاہیے اور زیدانی بھی نہ مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف تو یہ مفرد ہے اور نیز یہ معرفہ ہے یہ یہ معرفہ ہے کیسے معرفہ ہے یاد رکھو عالم جو ہے نا عالم کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے تو وہ معرفہ ہے لیکن جب ایک جماعت کا نام وہ ہی رکھ دیا جائے پھر وہ نکرہ بن جاتا ہے وہ نکرہ بن جاتا ہے تو جب زید دو یا دو سے زیادہ ہو گئے تو یہ نکرہ بن گیا تو یا زیدانی اس کے اندر جو زیدانی آیا یہ نکرہ ہے یہ اور پھر یا داخل ہوئی اور اس نے اس کو معرفہ بنا دیا تو یہ بعدن ندہ معرفہ ہوا لہٰذا یاد رکھو جب عالم کو تصنیہ اور جمع بناتے ہیں تو پہلے اس کو نکرہ کر دیتے ہیں تعریف اسے ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کی تصنیہ اور جمع بناتے ہیں اور پھر اس کے اندر اگر آپ تعریف لانا چاہتے ہیں تو پھر علی فلام لے کر آئیں گے از زیدانی از زیدونت بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا عالم کو جب تصنیہ یا جمع بناتے ہیں تو اسے تعریف ختم کر دی جاتی ہے اس کو نکرہ بنا دیا جاتا ہے تو زیدانی یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے پھر سوچ میں ڈوب گئے دماغ نہیں حاضر عالم کو جب تصنیہ یا جمع بنانا ہو تو پہلے اس کو نکرہ بنا دیتے ہیں تو اکیلا زید یہ تو معرفہ ہے لیکن اسی کی تصنیہ بنا لو تو زیدانی یہ نکرہ ہے اور آپ اس میں دوبارہ تعریف لانا چاہتے ہیں تو پھر علی فلام لے آئیں گے از زیدانی اسی طرح زیدونہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے نکرہ ہے لہذا آپ اس کی دوبارہ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا لے آئیں علی فلام از زیدونہ لے آئیں گے تو لہذا یا زیدانی یہ زیدانی مفرد ہے اور معرفہ ہے مفرد ہے کیا معنی یا زیدانی یہ مفرد ہے یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں اور نیز معرفہ ہے قبلن ندہ معرفہ ہے یا بعدن ندہ معرفہ یا زیدانی نہیں توجہ بھئی جب میں نے کہا زید یہ تو معرفہ ہے جب میں نے کہا زیدانی یہ کیا بن گیا یہ تو نکرہ بن گیا عالم کو جب بھی تصنیہ اور جمع بناتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے پہلے اس کو نکرہ بناتے ہیں پھر اس کی تصنیہ اور جمع بناتے ہیں تو اکیلہ زیدانی یہ نکرہ ہے آپ اس کو معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو طریقہ کیا علف لام لے آؤ اور یا زیدانی اس میں کوئی علف لام ہے نہیں تو معلوم ہوا یہ نکرہ تھا پہلے پھر یا آلہ تعریف آ گیا اور جیسے علف لام کے ذریعے کسی لحظ میں تعریف آ جاتی ہے آلہ تعریف یعنی حرف ندہ اس میں داخل ہو جائے تو وہ بھی اس میں تعریف پیدا کر دیتا ہے تو یا زیدانی یہ معرفہ ہے قبل الندہ یا بعد الندہ بعد الندہ جیسے یا رجل بعد الندہ معرفہ ہوا تھا اسی طرح یا زیدانی بھی بعد الندہ معرفہ ہے اسی طرح یا زیدون یہ زیدون بھی بعد الندہ معرفہ ہے اور زیدانی ہو یا زیدون یہ دونوں مفرد ہیں کیونکہ یہاں مفرد تصنیح اور جمع کے مقابلے میں ذکر نہیں ہوا بلکہ کونسا مفرد ذکر ہوا ہے جو مضافہ مشابہ مضاف نہ ہو اور زیدانی نہ یہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف اور زیدونہ یہ نہ مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف تو یہ ساری مثالیں ہوں ہی منادہ مفرد معارفہ کی تو یا زیدو یہ مبنی علی الزم ہے یا رجلو یہ بھی مبنی علی الزم ہے یا زیدانی یہ مبنی علی الالف ہے یا زیدونہ یہ مبنی علی الواو ہے کیونکہ جمع مذکر سالم کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے تو جس کو بھی آپ ندا دیں تو جس چیز کے ساتھ اس کا رفع آتا ہے اگر وہ مفرد معارفہ ہے تو اسی پر اس کو مبنی بنا دیں گے اسی پر اس کو مبنی بنا دیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے یعنی تنوین اگر آرہی ہے تو وہ تنوین اس سے گر جائے گی تو کہتے ہیں وَيُبْنَا عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ اور منادہ جو ہے مبنی ہوتا ہے اس علامت پر جس پر اس کو رفع دیا جاتا ہے اِنْ کَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً اگر وہ منادہ مفرد معرفہ ہو مِثْلُ يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ وَيَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُونَ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ آگے دیکھئے کہتے ہیں وَيُخْفَضُ بِلَامِلِ اسْتِغَاسَتِ مِثْلُ يَا لَزَيْدٍ وَيُخْفَضُ خَفْض کہتے ہیں جر دینا جر دینا کسی لفظ کو وَيُخْفَضُ اور مُنادہ کو جر دیا جاتا ہے بِلَامِلِ اسْتِغَاسَتِ لَامِ اسْتِغَاسَا کی وجہ سے مِثْلُ يَا لَزَيْدٍ یاد رکھو استغاسَ يَسْتَغِسُ استغاستَن کا معنی ہے فریاد کرنا فریاد کرنا کسی کو مدد کے لئے پکارنا تو کبھی کبھار یاد رکھو منادہ پر لامِ اسْتِغَاسَ داخل کیا جاتا ہے جب کسی کو کسی کی مدد کے لئے آپ پکار رہے ہوں مثلا آپ کہیں جا رہے تھے آپ کو ایک شخص تکلیف میں مبتلا نظر آیا آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں بھئی آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن مدد کر نہیں سکتے اس وقت تو پھر آپ اس شخص کو پکارتے ہیں جو اس کی مدد کر سکے بھئی تو آپ کہتے ہیں یا لَزَيْدٍ لِلْمَظُلُومِ یا لَزَيْدٍ لِلْمَظُلُومِ توجہ سے سن لو بھئی یا لَزَيْدٍ آپ زید کو پکار رہے ہیں اور کس کے لئے پکار رہے ہیں وہ جو مظلوم ہے یا لَزَيْدٍ یعنی اے زید میں آپ کو پکار رہا ہوں لِلْمَظُلُومِ کس کے لئے اس مظلوم کے لئے اے زید میں آپ کو پکار رہا ہوں اس مظلوم کے لئے میں اس کے لئے فریاد کر رہا ہوں کہ تم آؤ اور اس کی مدد کرو کیونکہ تم ہی اس کی مدد کر سکتے ہو اس وقت اور کوئی مدد نہیں کر سکتا توجہ ہے تو دیکھو یہ زید منادہ ہے اور اس پر یہ لام داخل ہوا ہے یہ لام جارہ ہے اور یہ لام جارہ جر دیتا ہے تو لام استغاثہ کی وجہ سے دیکھو منادہ مجرور ہو گیا کیونکہ یہ لام جارہ ہے یہ لام توجہ ہے بھئی عرب کے اندر ان کے کلام کا یہ طریقہ تھا کسی شخص کے لئے فریاد کی جاتی مدد کی جاتی تھی کسی دوسرے کو پکارا جاتا کہ وہ آ کر اس کی مدد کرے یا مثلا کچھ لوگ کھڑے ہیں آپ اس کو بلاتے ہیں یا لقوم للمظلوم یا لقوم اے لوگو للمظلوم میں تمہیں پکار رہا ہوں للمظلوم اس مظلوم کے لئے کہ تم آ کر اس کی مدد کرو میں تو اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں لیکن تم لوگ اس کی مدد کر سکتے ہو تو میں تمہیں پکار رہا ہوں آؤ اور اس کی مدد کرو یا لقوم للمظلوم توجہ ہے تو یاد رکھو یہاں استغاثہ کے اندر تین چیزیں ہوں گی ایک مستغیث ہے فریاد کرنے والا وہ متکلم ہے جو فریاد کر رہا ہے جو ندا دے رہا ہے وہ ہے مستغیث فریاد کرنے والا اور جس کو پکار رہا ہے وہ ہے مستغاث میں نے زید کو مدد کے لئے پکارا ہے کہ وہ آ کر اس مظلوم کی مدد کرے تو زید وہاں مستغاث جس سے فریاد کی جا رہی ہے اور وہ جو مظلوم ہے وہ مستغاث لہو ہے مستغاث لہو جس کے لئے فریاد کی جا رہی ہے تو ندا دینے والا کون ہوگا مستغیث فریاد کرنے والا ہے مستغیث اور جس سے فریاد کی جا رہی ہے وہ کون ہے مستغاث اور جس کے لئے فریاد کی جا رہی ہے وہ ہے مستغاث لہو یا لزید للمظلومی زید کیا ہے مستغاس اور مظلوم مستغاس لہو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یاد رکھو مستغاس پر بھی لام داخل کرتے ہیں اور مستغاس لہو پر بھی لام داخل کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی بار بار مثال ذکر کی یا لزید دیکھو مستغاس پر لام داخل ہوا للمظلومی مستغاس لہو پر بھی کیا داخل ہوا لام داخل ہوا تو مستغاس پر بھی لام داخل ہوتا ہے اور مستغاس لہو پر بھی لام داخل ہوتا ہے تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے مستغاس پر جو لام داخل ہوتا ہے اس پر فتحہ پڑتے ہیں اور مستغاس لہو پر جو لام داخل ہوتا ہے اس پر کسرہ پڑتے ہیں یا لزائدین للمظلومی یا لزائدین یہ لام کا فتحہ کیا بتلا رہا ہے آپ کو کہ زید مستغاس ہے زید سے فریاد کی جا رہی ہے اس کو مدد کے لئے بلائے جا رہا ہے اور للمظلوم اس کے اندر لام کے نیچے کسرہ آپ کو کیا بتلا رہا ہے کہ یہ مستغاس لہو ہے توجہ ہے تو کبھی منادہ پر لام استغاسہ داخل کیا جاتا ہے لام اور یہ پھر جر دیتا ہے یا لزیدن تو یہ مجرور ہوگا پھر سنو منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر اور منادہ پر اگر لام استغاسہ داخل ہے تو پھر منادہ مجرور ہوگا توجہ ہے اور یاد رکھنا کبھی مستغاس کے آخر میں علف بڑھا دیتے ہیں علف بڑھا دیتے ہیں اور علف اپنے سے ماقبل فتحہ چاہتا ہے یا زیدہ دیکھو علف بڑھا دیا یہ مستغاس ہے تو مستغاس کے آخر میں کبھی کیا بڑھا دیتے ہیں علف اور علف اپنے سے ماقبل کیا چاہتا ہے فتحہ علف اپنے سے ماقبل فتحہ چاہتا ہے اور شروع میں اگر لام لے آئے تو لام آخر میں جار چاہتا ہے توجہ ہے لہٰذا جب علف آخر میں لائیں گے تو پھر لام نہیں لائیں گے اور جب لام شروع میں ہو تو پھر آخر میں علف نہیں لائیں گے کیونکہ لام کس کا تقاضہ کر رہا ہے جار کا اور اگر علف لائیں علف اپنے سے ماقبل پر کس چیز کا تقاضہ کرے گا یا لزیدین یہ لام جارہ کیا تقاضہ کر رہے دال پر کیا آنا چاہیے جر اور یا زیدہ یہ علف کیا تقاضہ کر رہے دال پر کیا آنا چاہیے فتحہ تو دونوں کے اثر الگ الگ ہے لہذا ایک وقت میں ایک آئے گا یا لام آئے گا یا علف تو یا زیدہ یہ علف کونسا ہے علف استغاثہ کے لیے ہے بھئی اور یہ مستغاث کے آخر میں داخل کرتے ہیں اور کبھی اس کے ساتھ ہاں بھی ملا دیتے ہیں تاکہ آواز اور لمبی ہو جائے تکلیف میں مبتلا ہے اس کی مدد کے لیے ایک شخص وہ پکار رہے ہیں تو آواز کو انسان چاہتا ہے لمبا کرے تو لہذا علف کے ساتھ کبھی کبار ہاں بھی بڑھا دیتے ہیں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا زیدہ بغیر ہا کے اور ہاں کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں یا زیدہ دیکھا آواز لمبی ہو گئی یا نہیں ہاں کی وجہ سے تو جب مستغاث کے آخر میں علف بڑھا دیا جائے تو پھر وہ مبنی ہوگا فتح پر اس کے آخر میں کیا آئے گا دال پر فتحہ آئے گا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَيُخْفَضُ بِلَّامِ الْاِسْتِغَاسَةِ اور منادہ جو ہے وہ مجرور ہوگا لامِ استغاثہ کی وجہ سے مِسْلُ يَا لَزَيْدٍ جیسے يَا لَزَيْدٍ وَيُفْتَحُ لِعِلْحَاقِ عَلِفِهَا اور منادہ جو ہے مفتوح ہوگا لِعِلْحَاقِ عَلِفِهَا اَلْحَقَ يُلْحَقُ الْحَاقِ مَانَا مِلْنَا بھی اور مِلَانَا بھی توجہ ہے اَلْحَقَ يُلْحَقُ الْحَاقِ مَانَا مِلْنَا بھی یعنی یہ لازمی بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ملانا بھی یعنی یہ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں اس کا معنی کر لیں ملنے کے ملنے کے وَيُفْتَحُوا اور منادہ جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوگا لِالحاقِ علی فیہا یہاں زمین راجے ہے استغاسہ کو لِالحاقِ علی فیلستغاستی علی فیستغاست کے ملنے کی وجہ سے علی فیستغاست کے ملنے کی وجہ سے منادہ جو ہے مبنی علی الفتح ہوگا وَلَا لَمَ فِيهِ اور اس وقت لام نہیں ہوگا جب مستغاس کے آخر میں علی فیستغاست آجائے تو پھر لام نہیں آئے گا مثل یا زیدہ وَيُنْسَبُ مَا سِوَاهُمَا اور ان کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا بھئی اوپر دو سطریں قبل آیا وَيُفْتَحُ لِعِلْحَاقِ الْفِحَا اور اب آ رہا ہے آگے وَيُنْسَبُ مَا سِوَاهُمَا میں نے آپ کو بتلایا تھا یہاں تین طرح کے نام ہیں تین طرح کے رفعن نصبن جرن یہ کس کے ساتھ خاص معرب کے ساتھ اور زمن فتحن کسرن یہ مبنی کے ساتھ خاص ہیں اور اسی کے ساتھ گولتا ملا دیں زمتن فتحتن کسرتن یہ معرب اور مبنی دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں توجہ ہے رفعن نصبن جرن یہ کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں معرب کے لئے اور زمن فتحن کسرن یہ کس کے لئے مبنی کے لئے اور زمتن فتحتن کسرتن یہ کس کے لیے دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہاں دیکھو پہلے آیا وَيُفْتَحُ اور اب آگے آ رہا ہے وَيُنصَبُ تو يُفْتَحُ سے کیا پتا چلا فتحہ کا ذکر آیا اور فتحہ تو کس پر آتا ہے مبنی پر یہ مبنی کے لیے بولا جاتا ہے تو وَيُفْتَحُ لِعِلْحَاقِ عَلِفِهَا کہ مُنَادَا مبنی علی الفتح ہوگا علف استغاثہ کے ملنے کی وجہ سے یا زیدہ یہ دال پر جو حرکت ہے یہ نصب نہیں ہے یہ فتحہ ہے توجہ ہے یہ نصب نہیں یہ فتحہ ہے اور یا عبداللہ یہ عبداللہ کے عبد پر دال پر جو زبر ہے یہ نصب ہے یہ وَيُفْتَحُ آیا يُفْتَحُ سے کیا پتا چلا علف استغاثہ ملے گا تو منادہ کیا ہوگا مبنی علی الفتح ہوگا اور یون سب اسے کیا پتا چلا کہ ان کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا یعنی معرب ہوگا مبنی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيُنْ سَبُ مَا سِوَاهُمَا اور ان دونوں کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا ان دونوں کے علاوہ کون سے دو ایک منادہ مفرد معرفہ اور ایک منادہ مستغاث بھئی منادہ پھر اس مستغاث میں دونوں صورتیں آگئیں چاہے مستغاث ہو لام استغاثہ کے ساتھ یا علیف استغاثہ کے ساتھ تو بہرحال دونوں مستغاث کے اندر آگئے بھئی دیکھو ابھی تک تین صورتیں ذکر ہوئیں منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر اور منادہ اگر اس پر لام استغاثہ داخل ہو تو وہ مجرور ہوگا اور منادہ کے آخر میں اگر علیف استغاثہ ہو تو وہ مبنی علال فتح ہوگا اور ان کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں وہ وہ منصوب ہوگا وہ معرب ہوگا اس پر نصب آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وَيُنْ سَبُوا مَا سِوَاهُمَا اور منادہ جو ہے منصوب ہوگا مَا سِوَاهُمَا ان دونوں کے علاوہ یعنی منادہ مفرد معرفہ اور منادہ مستغاث کے علاوہ منادہ منصوب ہوگا یہ مضاف ہے تو یہ مفرد معرفہ نہیں اور مستغ اس پر لام استغاثہ بھی نہیں ہے علیف استغاثہ بھی اس کے آخر میں نہیں ہے تو اب یہ منصوب ہے یا عبداللہ دیکھو عبد پر کیا پڑھ رہے ہیں یہ عبد کی دال پر نصب پڑھ رہے ہیں یا عبداللہ وَيَا طَالِعَن جَبَلَن اے پہاڑ پر چڑھنے والے یہ مشابہ مضاف ہے دیکھو یہ بھی منصوب ہے یا طالِعَن جَبَلَن بھئی یا طالِعَن یہ منادہ ہے کونسا منادہ ہے مشابہ مضاف اور اس صورت میں منادہ منصوب ہوتا ہے تو یہ طالِعَن منصوب ہے اور یہ جَبَلَن کیا ہے بھئی ترکیب کے اعتبار سے یاد رکھو یہ مفعول بھی ہی ہے طالِعَن کے لئے میں نے آپ کو بتلایا ہے بھئی صفت کے سیغے بھی اپنے فیل کی طرح عمل کرتے ہیں تو جیسے ذاربہ کے لئے فاعل اور مفعول چاہیے اسی طرح ذاربہ کے لئے بھی ایک فاعل چاہیے اور ایک یہاں طالعون طالعون کا کیا معنی چڑھنے والا تو اس کس چیز پر چڑھنے والا آگے مفعول بھی چاہیے یا نہیں چاہیے تو یہ جَبَلَن مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے ترکیب سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں جیسے یا عبداللہ وَيَا طَالِعَن جَبَلَن وَيَا رَجُلَن لِغَيْرِ مُعَيْنِين اور اسی طرح یا رَجُلَن اس حال میں کہ یہ غیرِ مُعَيْن کو کہا جائے یا رَجُلَن کس کو کہا جائے غیرِ مُعَيْن کو کہا جائے بھئی دیکھئے نابینہ آدمی ہے اب وہ بیچارہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا اب چاہتا ہے کہ کوئی شخص میری مدد کرے وہ کہتا ہے یا رَجُلَن خُز بِيَدِي اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لو یا رَجُلَن اے آدمی خُز بِيَدِي میرا ہاتھ پکڑ لو اب مجھے بتائیے جب نابینہ ندہ دے رہا ہے تو کسی متعین کو ندہ دے رہا ہے یا کوئی بھی آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی مدد کر دے بھئی کوئی بھی آ کر مدد کر دے دیکھو یہاں رَجُلَن نَكِرَا ہے بھئی یہاں رَجُلَن نَكِرَا ہے آپ جب کسی کو ندہ دیتے ہیں تو آپ کو وہ شخص دکھائی دے رہا ہے نام کا بے شک پتا نہیں لیکن رَجُل تو متعین ہے تو آپ کیسے کہیں گے یا رَجُلُ توجہ ہے یا رَجُلُ اور نابینہ جب ندہ دے رہا ہے تو وہ رجل متعین نہیں ہے جب متعین نہیں ہے تو وہ ندہ کے بعد بھی نَكِرَا کا نَكِرَا ہی ہے توجہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا مُنَادَ مُفرَد مَعْرِفَا ہو مُفرَد مَعْرِفَا ہو آپ نابینہ آواز دے رہا ہے یا رَجُلَن اب رجل مُفرَد تو ہے نہ یہ مُزَاف ہے اور نہ مشابے مُزَاف لیکن معرفہ نہیں ہے کیونکہ متعین نہیں ہے معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی متعین ذات پر دلالت کرے اور اندھا جس کو آواز دے رہا ہے وہ تو متعین نہیں ہے وہ تو چاہتا ہے کوئی بھی گزرنے والا اس کا ہاتھ تھام کر اس کی مدد کر دے تو آپ کا یا رجل کہنا وہ رجل معین کے لئے ہے اور اندھے کا یا رجل کہنا رجل غیر معین کے لئے ہے تو اب یہ نہ کہیں کہ بینہ شخص جب بھی کہے گا وہ یا رجل کہے گا اور نہ بینہ جب بھی کہے گا یا رجل کہے گا نہیں بھئی ایسا نہیں ہے یہ صرف آپ نے اس پہ دیکھنا ہے کہ وہ رجل متعین ہے یا متعین نہیں وہ رجل متعین ہے یا متعین نہیں تو اگر متعین نہیں تو پھر اس کے لئے نکیرہ لائیں گے مثلا طلبہ بیٹھے ہیں آپ ساتھیوں میں سے کسی کو آواز دیتے ہیں کہ یہ کتاب لے لو آپ کسی متعین کو آواز نہیں دیتے آپ چاہتے ہیں کوئی بھی آ کر یہ کتاب میرے سے لے جائے تو آپ کہیں گے یا طالبان کیا کہیں گے حالانکہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یعنی وہ طلبہ بیٹھے ہیں مثلا دس طلبہ بیٹھے ہیں آپ آواز دیتے ہیں یا طالبان خزل کتاب یہ کتاب لے لو آپ کسی متعین طالبی لے ہیں کوئی بھی آ کر لے لے دیکھا یا طالبان آپ نکیرہ کہیں گے اور اندھا مثلا اندھا ہے ایک جگہ پر مسجد میں ہے اور اس مسجد میں اس وقت اندھے کو پتا ہے ایک ہی آدمی ہے میرے پاس موجود ہے تو اندھا اب اس کو کیسے آواز دے گا مثلا اندھے کا ایک ساتھی ہے اس کا دوست ہے اس کے ساتھ ہے اب اندھا اس کو آواز دینے لگا لیکن فوری طور پر ذہن میں نام نہیں آیا تو اندھا اس کو کیسے آواز دے گا یا رجل خز بی یدیک یا رجل سے کون مراد ہے وہ متعین اس کا دوست مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے متعین مراد ہے تو معارفہ ہو جب وہ متعین ہے تو معارفہ ہے جب معارفہ ہے تو مفرد بھی ہے اور معارفہ بھی ہے تو مبنی علی الزم اور اگر وہ مفرد تو ہے لیکن معارفہ نہیں ہے یہ اشترے سے مفرد ہی نہیں ہے تو ان تمام صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا تو یہ معنی ہے یا رجل لغیر معینین یا رجل اس حال میں یہ کہا جائے کسی غیر معین آدمی کو حاصل کلام کیا کہ منادہ جو ہے وہ کبھی مبنی ہوتا ہے کبھی اس پر جار آتا ہے کبھی اس پر فتحہ آتا ہے اور کبھی وہ منصوب ہوتا ہے توجہ ہے منادہ کبھی مبنی ہوگا جب وہ مفرد معارفہ ہو اور منادہ کبھی مجرور ہوگا جب اس پر کیا ہے لام استغاثہ اور منادہ کبھی مفتوح ہوگا مبنی اللہ الفتح ہوگا اگر اس کے آخر میں کیا ہے اور ان کے علاوہ باقی صورتوں کے اندر منادہ منصوب ہوگا اس میں کونسی صورتیں آگئیں کہ منادہ مفرد نہ ہو جیسے یا عبداللہ یا طالعن جبلن یہ مفرد نہیں ہے کیونکہ مضاف یا مشابہ مضاف ہے اور یا مفرد تو ہے لیکن معرفہ نہیں ہے جیسے یا رجلن جب اندھا کہے کسی غیر معین آدمی کو اور تیسی نہ مفرد ہو مفرد بھی نہ ہو اور معرفہ بھی نہ ہو مثلا یا طالعن جبلن اے پہاڑ پر چڑھنے والے پہاڑ پر چڑھنے والے یہاں غیر معین کا ارادہ کر لیا جائے تو معرفہ بھی نہیں اور نیز یہ تو مفرد بھی نہیں ہے مشابہ مضاف ہے تو منادہ میں کتنی صورتیں ہو گئیں چاہ کبھی منادہ مبنی ہوگا مبنی ہوگا علامت رفعہ پر کب جب وہ مفرد ہو اور معرفہ کبھی منادہ مجرور ہوگا جب اس پر لامِ استغاثہ آئے اور کبھی منادہ مبنی علالفتہ ہوگا جب اس پر علفِ استغاثہ اس کے آخر میں آئے اور اس کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا چار صورتیں ہوگئیں بات سمجھ میں آگئے اب آئیے اس سارے کو شرع کے ساتھ حل کریں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيُوبْنَا أَيِّ الْمُنَادَا مطن میں آیا بھئی وَيُوبْنَا آنگے اَيِّ الْمُنَادَا کہہ کر صاحبِ جامی کیا بتلانا چاہتے ہیں ہاں یہ ضمیر کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں کہ یوبنا کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجے ہے منادہ کیونکہ منادہ جو ہے وہ مبنی ہوگا کہتے ہیں وَيُوبْنَا أَيِّ الْمُنَادَا اور مبنی ہوگا یعنی کہ منادہ بھئی یہاں سے صاحبِ جامی ذکر کر رہے ہیں کہ منادہ کے اندر چار صورتیں بن گئیں کتنی صورتیں چار صورتیں بن گئیں کبھی منادہ جو ہے مبنی ہوتا ہے جب مفرد معرفہ ہو کبھی اس پر لامِ استغاثہ داخل ہو تو مجرور ہوتا ہے کبھی اس کے آخر میں علفِ استغاثہ ہے تو وہ مفتوح ہوتا ہے اور ان کے علاوہ باقی صورتوں میں وہ منصوب ہوتا ہے تو نصب علی صورت ہے اس کو سب سے آخر میں ذکر کیا اور بنا جر اور فتح والی صورتوں کو پہلے ذکر کیا ان کو مقدم کیوں کیا نصب والی صورتوں کو مؤخر کیوں کیا تو آپ کو صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ بنا خفض اور فتح والی ایک ایک صورت تھی اور نصب کے اندر تین صورتیں تھیں بھئی تو ان کے اندر یہ چونکہ قلیل تھے تو لہٰذا ان کو پہلے ذکر کر دیا منادہ ممنی ہوگا علامتِ رفعہ پر کب جب وہ مفرد معرفہ ہو بس ایک ہی صورت ہے منادہ مجرور ہوگا کب جب اس پر لامِ استغاسہ داخل ہو ایک ہی صورت ہے اور منادہ ممنی اللہ الفتح ہوگا کب جب اس کے آخر میں علفِ استغاسہ آئے دیکھو ایک ہی صورت ہے اور نصب والی تو تین صورتیں بن گئیں یعنی منادہ مفرد نہ ہو مفرد نہ ہو مضافیہ مشابے مضاف یا مضافیا مشابے مضاف تو نہیں مفرد تو ہے لیکن معرفہ نہیں ہے جیسے اندھا کہتا ہے یا رجل انخوز بھی یا تیسری صورت یہ ہے کہ مفرد بھی نہ ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف بھی ہو اور نعرفہ بھی نہ ہو بلکہ نہ کرا ہو توجہ ہے نصب کی کتنی صورتیں تین صورتیں کون سے پہلی صورت دیکھو اس کا تقابل کرو منادہ مفرد معرفہ سے کس سے منادہ مفرد معرفہ سے منادہ مفرد معرفہ میں دو قیدے ہیں ایک کیا مفرد ہونا چاہیے دوسرا کیا معرفہ ہونا چاہیے تو نصب کے اندر ایک صورت کیا کہ پہلی قید نہ ہو مفرد نہ ہو چاہے مضاف ہو چاہے مشابہ مضاف ہو دوسری صورت کیا مفرد تو ہے لیکن معرفہ نہیں ہے جیسے یا رجل انخوز بھی یدی اندھا کہتا ہے تیسری صورت یہ ہے کہ نہ مفرد ہو اور نہ معرفہ ہو نہ مفرد ہو اور نہ معرفہ ہو تین صورتیں بن جاتی ہیں تو نصب والی صورتیں زیادہ تھی اور بنا والی اور جر والی اور فتح والی صورت ایک ایک تھی اس لئے ان کو پہلے سے کر کیا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور منادہ مبنی ہوتا ہے مصنف نے مقدم کر دیا بنا خفز یعنی جر اور فتح والی صورتوں کو کس پر مقدم کیا نصب پر مقدم کیا لقلتیہ بوجہ ان کے قلیل ہونے کے بن نسبتی نصب کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جو بنا خفز اور فتح والی صورتیں ہیں یہ قلیل ہیں بن نسبتی نسبتی لن نسبتی کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نصب کی طرف کیونکہ نصب کے اندر تین صورتیں ہیں جبکہ بنا کی بھی ایک صورت خفز کی بھی ایک صورت اور فتح کی بھی ایک صورت نیز وَلِ طَلَبِ الْاِخْتِصَارِ فِي بَيَانِ النَّسْبِ اور نیز نصب کے بیان میں اختصار کو طلب کرنے کی وجہ سے نصب کے اندر تین صورتیں بنتی ہیں تین صورتیں تو تو اگر ہر ایک کو بیان کرتے کہ نصب آئے گا اگر منادہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو نصب آئے گا اگر منادہ نکرہ ہو نصب آئے گا اگر منادہ نکرہ بھی ہو اور مضاف یا مشابہ مضاف تو تین صورتوں کو الگ الگ بیان کرنا پڑتا بھئی تین صورتوں کو لہٰذا ان کے بیان کو مختصر کرنے کے لیے صاحب کافیہ نے بینہ خفض اور فتح والی صورت کو پہلے ذکر کیا کہ بینہ اس صورت میں آئے گا خفض اس صورت میں آئے گا اور فتحہ اس صورت میں آئے گا اور آخر میں مختصرن کہہ دیا اس کے علاوہ باقی صورتوں میں نصب ہوگا اس کے علاوہ باقی صورتوں میں نصب ہوگا بھئی وہ کون کونسی صورتیں ہیں نہیں بھئی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ خود اسے پر قیاس کر لیجئے تو دیکھو نصب کے بیان میں اختصار آ گیا یا نہیں ورنہ ایک ایک کا الگ الگ بیان کرنا پڑتا تو کہتے ہیں بیناخفز اور فتح کے بیان کو مقدم کیا لِقِلَّتِهَا بِالنِّسْبَتِ إِلَى النَّسْبِ اس وجہ سے کہ یہ قلیل ہے نصب کی نسبت سے وَلِطَلَبِ الْإِخْتِصَارِ فِي بَيَانِ النَّسْبِ اور نیز نصب کے بیان میں اختصار کو طلب کرنے کی وجہ سے بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ذریعے وَيُنْسَبُ مَا سِوَاهُمَا اور ان دونوں کے علاوہ باقی صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا بھئی عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ اس علامت پر جس پر منادہ کو رفع دیا جاتا ہے اَيْعَلَى الزَّمَّةِ اَوِ الْأَلِفِ اَوِ الْوَاوِ بھئی رفع کی کتنی صورتیں ہیں بھئی مرفوعات میں شروع میں بیان ہوا تھا رفع کبھی زمہ کے ساتھ آتا ہے جَعَنِ زَيْدُن کبھی رفع علف کے ساتھ آتا ہے تسنیہ میں رجلانی اور کبھی رفع وَو کے ساتھ آتا ہے مسلمون کے اندر اور جترہ اسمہ ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیری علم متقلم کے اندر تو کہتے ہیں اَيْعَلَى الزَّمَّةِ اَبِ الْأَلِفِ اَبِ الْوَاوِ الَّتِ یعنی وہ زمہ وَوَ الْوَ الْوَاو اللَّتِ يُرْفَعُ بِهَا الْمُنَادَ جس کی ذریعہ منادہ کو رفع دیا جاتا ہے فِي غیرِ صورتِ النِّدَائِ نِدَا کی صورتوں کے علاوہ میں بھئی یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ جامی اعتراض یہ ہوتا ہے توجہ سے سنو بھئی پیچھے آیا وَيُبْنَا اور مبنی ہوتا ہے کون مبنی ہوتا ہے مُنَادَا تو یُبْنَا کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے مُنَادَا کو اور آگے آئے عَلَامَ يُرْفَعُ بِهِ يُرْفَعُ کے اندر بھی ہوا زمیر راجے ہیں مُنَادَا کو مُنَادَا مبنی ہوتا ہے عَلَامَ اس علامت پر يُرْفَعُ بِهِ جس پر مُنَادَا کو رفع دیا جاتا ہے مُنَادَا مبنی ہوتا ہے اس علامت پر جس علامت پر مُنَادَا کو رفع دیا جاتا ہے تو یُبْنَا کے اندر ہوا زمیر نائب الفائل وہ کس کو راجے وہ بھی منادہ کو اور یورفعو کے اندر ہوا زمین نائب الفائل وہ بھی کس کو راجے منادہ کو راجے ہے تو کہتے ہیں یہ تو اجتماع متعزادین ہو گیا یہ تو اجتماع متعزادین ہو گیا اس لیے کیونکہ پہلے کیا کہا منادہ مبنی ہوتا ہے اور آگے کہا یورفعو بھی جس پر منادہ کو رفع دیا جاتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا رفع نصب جر یہ کس کیلئے استعمال ہوتے ہیں یہ نام کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں معرب کے لئے توجہ ہے پیچھے کہہ رہے ہیں منادہ مبنی ہوتا ہے آگے کہہ رہے ہیں جس پر منادہ کو رفع دیا جاتا ہے اور رفع تو کس پر آتا ہے معرب پر آتا ہے اس سے پتا چلا منادہ معرب ہوتا ہے یوبنا سے پتا چلا منادہ مبنی اور یورفعو سے پتا چلا منادہ معرب ہوتا ہے یہ تو اجتماع متعزادین ہے ایک لفظ یا تو مبنی ہو سکتا ہے یا معرب ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے اشکال اور اعتراض سمجھ میں آیا تو صاحب جامی جواب دیں گے کہ بھئی یہاں پر جو آیا جس علامت پر منادہ کو رفع دیا جاتا ہے اس سے ندا کے علاوہ صورت مراد ہے بھئی دیکھو زیدن لفظ زیدن کا لفظ عبارتوں میں استعمال ہوتا ہے کبھی اس پر رفع آتا ہے کبھی نصب اور کبھی جر اور یہی زید کا لفظ جب منادہ بن جائے گا تو مبنی ہوگا علی الزم یا زید توجہ ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یرفع کے اندر ضمیر منادہ ہی کو راجے ہے لیکن ندا کے علاوہ منادہ کے مرفو ہونے کی صورت مراد ہے ندا کے صورت میں تو زید کا لفظ مبنی ہے یا زید ندا کے صورت میں تو یہ زید کا لفظ مبنی لیکن ندا کے علاوہ باقی صورتوں میں زید پر جس طریقے سے رفع آتا ہے اسی علامت پر یہ مبنی ہو جائے گا تو ندا کے صورت کے علاوہ رفع مراد ہے توجہ ہے اعتراض کیا تھا کہ یبنا کے اندر ہوا زمیر بھی منادہ کو راجے یورفو کے اندر ہوا زمیر بھی منادہ کو راجے ہے تو ایک ہی وقت میں ایک لفظ مبنی بھی ہوگا اور مرفو بھی ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بتلایا کہ بھئی یہ جو رفع کا ذکر آیا یہاں ندا کے علاوہ کی صورت مراد ہے منادہ مبنی ہوگا کس پر اس علامت توجہ سے سنو منادہ مبنی ہوگا اس علامت پر جس پر اس منادہ کو رفع دیا جاتا ہے ندا کی صورتوں کے علاوہ میں ندا کی ندا کی صورتوں کے علاوہ میں جیسے اس کو رفع دیا جاتا تھا اسی علامت پر اس کو مبنی بنا دو اور یا زیدو یہ زید کا لفظ نیدہ کے علاوہ صورتوں میں رفع اس پر کیسے آتا ہے زمہ کے ساتھ جانی زیدن تو اسی پر اس کو مبنی بنا دیں گے جواب سمجھ میں آ گیا کہ منادہ مبنی ہوتا ہے اس علامت پر جس پر اس کو رفع دیا جاتا ہے نیدہ کی صورتوں کے علاوہ میں تو کہتے ہیں اے علی الزمتی اوی الالفی اوی الواولتی یرفع بہا المنادہ فی غیر صورت النیدہ یعنی منادہ مبنی ہوگا اس زمہ یا علف یا واو پر جس کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہے نیدہ کی صورت کے علاوہ میں نیدہ کی صورت کے علاوہ میں جس علامت کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا ہے اسی پر وہ مبنی ہو جائے گا جواب سمجھ میں آ گیا اَوِ الْفِعْلُ مُسْنَدٌ اِلَى الْجَارِ وَالْمَجُرُورِ اَعْنِ بِهِ وَلَا زَمِيرَ فِيهِ یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں اسی اعتراض اعتراض کیا ہوا تھا کہ یبنا کے اندر ہوا زمیر بھی منادہ کو راجے اور یرفع کے اندر ہوا زمیر بھی منادہ کو راجے ہے تو ایک ہی لفظ مبنی بھی ہو اور مرفو بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اب جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یرفع کے اندر ہوا زمیر نائب الفاعل کس کو راجے کر رہے تھے آپ منادہ کو یوں کریں یرفع کے اندر ضمیر نکالیں ہی نہ یورفاؤ کے اندر ضمیر ہے ہی نہیں یہ خالی ہے ضمیر سے بھئی پھر یہ فعل مجھول ہے فعل مجھول کیلئے نائی فائل تو ضرور چاہیے تو کہتے ہیں یہ جو آگے بھی جار مجرور آ رہا ہے اس کو اس کا نائی فائل بنا دیں اس کو اس کا نائی فائل بنا دیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا جار مجرور کیسے نائیب الفائل بنتے ہیں یہ ویسے وسعت سے کام لیتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے یہ جار مجرور اس کے نائی فائل ہیں جار مجرور نائی فائل نہیں ہے بلکہ یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ نائی فائل ہوتا ہے تو بہی کے اندر یہ جو حاز امیر آ رہی ہے دراصل یہ نائی فائل ہے یورفاؤ کے لئے توجہ ہے تو یہ بہی جار مجرور متعلق ہے اسی یورفاؤ سے اور یہ نائیب الفائل ہے یعنی اس کے اندر جو حاز امیر ہے وہ نائیب الفائل ہے اب اشکال ختم اشکال کیا تھا یبنا کے اندر ہوا زمیر بھی منادہ کو راجے یورفعو کے اندر ہوا ضمیر بھی منادہ کو راجے اب ہم نے بتا دیئے یورفعو میں کوئی ضمیر ہے انہی جو منادہ کو لوٹے اشکال ہی ختم ہوا ترجمہ کیا ہوگا پہلے کیا ترجمہ تھا سنو ترجمہ سنو پہلے کیا ترجمہ تھا ویوبنا اور منادہ مبنی ہوگا علامہ اس علامت پر یورفعو کہ رفع دیا جاتا ہے منادہ کو بھی اس علامت کے ساتھ دیکھو یورفعو میں ضمیر تھی پہلے کس کو راجے تھی منادہ منادہ مبنی ہوتا ہے علامہ یورفعو بھی منادہ مبنی ہوتا ہے اس علامت پر یورفعو بھی جس کے ساتھ منادہ کو رفع دیا جاتا ہے دوسرا جواب صاحب جامی نے ابھی دیا کیا کہ یورفعو کے اندر ہوا ضمیر نکالے ہی نہ اب جب ہوا ضمیر نہیں نکالی تو بھی جو ہے یہ اس کے لئے نائی فائل بن گیا جب نائی فائل بن گیا اب ما یورفعو بھی کا ترجمہ کیسے کریں گے ایقعو رفعو بھی توجہ سے سنو بھئی علامہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا بعض وقت ایک فیل کے فائل یا نائی فائل کا پتہ نہیں چلتا تو اس کے اندر ضمیر اسی کے مستر کو لوٹا دیتے ہیں جیسے یہاں پر مثلا یورفعو کے فائل کا پتہ نہیں فرض کر لو ویسے فائل کا پتہ نہیں چل رہا تو پھر اسی کے اندر ضمیر کس کو لٹا دیں گے اسی کے مستر کو اور اس کا مستر کیا ہے رفعو تو عبارت کیا بن جائے گی یورفعو رفعو یورفعو یا دوسری مثال لے لیں جیسے سلم کی عبارت میں نے ذکر کی تھی وَإِلَّا لَدَارَا وَتَسَلْسَلَا یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا دارا یہ بھی فیل ماضی ہے تسلسلہ یہ بھی فیل ماضی ہے اور فیل کے لیے کیا چاہیے فائل چاہیے یہ فیل معروف ہے فیل معروف کے لیے فائل چاہیے فائل کا کبھی پتہ نہیں چلتا تو پھر اسی کے اندر ضمیر فائل کی اسی کے مستر کو لٹا دیتے ہیں تو دارا کے اندر ہوا ضمیر اسی کے مستر دور کو راجے تو عبارت کیا بن گئی لَدَارَتْ دَوْرُ ہوا ضمیر کس کو راجے دور کو راجے ہے نا تو دور کو خود ہی یہاں پر لیاو لَدَارَتْ دَوْرُ اور اسی طرح لَدَارَ او تَسَلْسَلَة تَسَلْسَلَة کے اندر زمیر اسی کے مستر تسلسل کو راجے کر دیں پھر اسی مستر کو لے آئیں ذرا تَسَلْسَلَةْ تَسَلْسُلُ توجہ ہے پھر ترجمہ کیسے کریں گے میں نے طریقہ بتلایا تھا حَسَلَةْ يَا يَقَعُ کے ساتھ ترجمہ کریں گے لَدَارَتْ دَوْرُ اَيَّقَعُ الدَّوْرُ یَحَسَلَتْ دَوْرُ دور حاصل ہوگا تَسَلْسَلَةْ تَسَلْسُلُ اَيَّقَعُ تَسَلْسُلُ تَسَلْسُل واقع ہوگا یَحَسَلَةْ تَسَلْسُلُ تَسَلْسُل حاصل ہوگا تو یہاں پر بھی جب ہم نے مَا يُرْفَعُ بِهِ يُرْفَعُ کے اندر ہم نے ضمیر نہیں نکالی اور بِهِ کو اس کا نائب الفائل بنا دیا تو پھر ترجمہ کیسے کریں گے يُرْفَعُ کا ترجمہ پھر کر لیں گے اسی طریقے پر يَقَعُ الرَّفْعُ يَحَسَلَ الرَّفْعُ جس کے ساتھ رفع حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ رفع واقع ہوتا ہے اب ترجمہ سنو وَيُبْنَ عَلَى مَا وَقَعَ الرَّفْعُ بِهِ اور مُنَادَ مَبْنِ حُوگا عَلَامَ اس عَلَامَت پر وَقَعَ الرَّفْعُ بِهِ جس کے ساتھ رفع واقع ہوتا ہے توجہ ہے یہ اتنی لمبی میں تقریر کر رہا ہوں بتلانا یہ چاہتا ہوں وہ عَلَامَت جس کے ساتھ رفع واقع ہوتا ہے دیکھو مُنَادَ کی کوئی زمیر نہیں میں نے لوٹا ہے مُنَادَ کا ذکر ہی نہیں کیا میں نے اس میں عَلَامَ يُرْفَعُ بِهِ اس میں مُنَادَ کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا پہلے ذکر تھا مُنَادَ کا پہلے کیا ترجمہ تھا عَلَامَ يُرْفَعُ بِهِ جس عَلَامَت پر مُنَادَ کو رفع دیا جاتا ہے اب مُنَادَ کا لفظ ہی بیچ میں سے نکال دو عَلَامَ يُرْفَعُ بِهِ جس عَلَامَت پر رفع واقع ہوتا ہے دیکھو اب مُنَادَ کا لفظ ہی نہیں طریقہ سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں اَوِلْ فِعْلُ مُسْنَدٌ اِلَى الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ اَعْنِ بِهِ یا یہ فیل جو ہے یعنی یرفع فیل مُسْنَد ہے اِلَى الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ کس کی طرف جار اور مجرور کی طرف مُسْنَد ہے وہ یعنی اس کیلئے مُسْنَد دیلے ہے نائب الفائل ہے تو کہتے ہیں اَوِلْ فِعْلُ مُسْنَدٌ اِلَى الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ یا یہ فیل مُسْنَد ہے جار اور مجرور کی طرف آعنی بِهِ میری مراد بِهِ ہے یعنی یہ جو بِهِ جار مجرور ہے اس کی طرف فیل مُسْنَد ہے وَلَا زَمِيرَ فِيهِ اور اس فیل کے اندر کوئی زمیر نہیں ہے بھئی وَإِرْجَاعُ الزَّمِيرِ اِلَى الْإِسْمِ غَيْرُ مُلَائِمٍ نے جواب دیا تھا کہ عَلَا مَا يُرْفَعُ بِهِ اس کے اندر جو ہوا زمیر ہے وہ مُنَادَا کو نہ لٹائیں ورنہ تو پھر اشکال ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر جو زمیر ہے وہ مُطْلَقِ عِسْم کو لٹا دیں کس کو مُطْلَقِ عِسْم دیکھو ادھر دیکھو یہ لفظ زید ہے یہ لفظ زید یہ عبارتوں میں جگہ جگہ واقع ہوتا ہے اور کبھی کبار یہ مُنَادَا بھی بنتا ہے یہ تو مثلاً یہ معلوم ہوا اس زید میں ایک سورت ہے مُنَادَا والی اور ایک سورت ہے جس میں یہ مُنَادَا نہیں ہے جو بھی سورت ہے یعنی مُطْلَقِ زید مُطْلَقِ زید مُطْلَقِ زید یعنی اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے یعنی جو مُنَادَا نہیں ہے مُنَادَا ہوگا پھر تو مبنی علی الزم ہو جائے گا منادہ کے علافہ رفعہ کس کے ساتھ آتا ہے زمہ کے ساتھ توجہ ہے دیکھو رفعہ کس کے ساتھ آیا زمہ کے ساتھ آیا تو یرفع کے اندر ضمیر لوٹاؤ لیکن مطلق اسم کی طرف لوٹاؤ کہ وہ منادہ کے ساتھ مقید نہ ہوں تو منادہ مبنی ہوگا علامہ یرفع بھی اس علامت پر جس پر اس اسم کو رفع دیا جاتا ہے یرفع میں زمیر کس کو لوٹاؤ یہ نہ کہیں جس علامت پر اس منادہ کو رفع دیا جاتا ہے بلکہ یوں کہو جس علامت پر اس اسم کو رفع دیا جاتا ہے وَيُبْنَ عَلَامَا يُرفع بھی اور منادہ مبنی ہوگا اس علامت پر جس پر اس اسم کو رفع دیا جاتا ہے اب اشکال ختم ہوگیا کیونکہ اب منادہ کی طرف ہم نے زمین نہیں لوٹائی منادہ کی طرف لوٹاتے پھر اعتراض ہوتا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں منادہ مبنی ہوتا ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں اس پر رفع آتا ہے ضمیر کس کو لوٹا دی مطلق اسم کو لوٹا دی جو منادہ نہیں ہے بھئی ترجمہ سمجھ بھی آیا کہ نہیں وَيُبْنَ عَلَامَا يُرفع بھی اس علامت پر جس علامت کے ساتھ اس اسم کو رفع دیا جاتا ہے جو منادہ بن رہا ہے بھئی تو حاصل کلام یہ کہ بعض علامات نے کیا کہا کہ یورفع کے اندر ضمیر کس کو لوٹائیں منادہ کو نہ لوٹائیں بلکہ مطلق اسم کو لوٹائیں صحیب جامع اس کو رد کر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی ضمیر کو مطلق اسم کی طرف لوٹانا یہ سوق کلام کے مناسب نہیں ہے سوق کلام کہتے ہیں کلام کا چلاو بھئی کلام کا انداز کلام کا طرز اور اسلوب بھئی اس کو کیا کہتے ہیں سوق کلام کہتے ہیں سوق کلام کے مناسب نہیں ہے کہ آپ یورفع کے ضمیر مطلق اسم کو لوٹا دیں وجہ یہ کہ بات چل رہی ہے منادہ کی بھئی جب منادہ کی بات چل رہی ہے تو آپ مطلق اسم کو کیسے ضمیر راجے کرتے ہو یا تو منادہ ہی کو ضمیر راجے کریں یا منادہ کو ضمیر راجے نہ کریں بھئی مطلق اسم کی طرف ضمیر کو راجے کرنا اس کلام کے مناسب نہیں کیوں نہیں مناسب؟ کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے منادہ کی بات چل رہی ہے مطلق اسم کی تو یہاں کوئی بات نہیں چل رہی تو کہتے ہیں وَإِرْجَعُ الزَّمِيرِ إِلَى الْإِسْمِ غَيْرُ مُلَائِمٍ لِسَوْقِ الْكَلَامِ اور ضمیر کو لٹانا اسم کی طرف یعنی اسم مطلق کی طرف غَيْرُ مُلَائِمٍ یہ مناسب نہیں ہے لِسَوْقِ الْكَلَامِ کلام کے چلاو کے اِن کَانَ اَيْلْ مُنَادَ مُفْرَدًا اگر وہ منادہ جو ہے مفرد ہو اَيْلَا يَقُونُ مُزَافًا وَلَا شِبْحَ مُزَافٍ یعنی نہ تو وہ مزاف ہو اور نہ شبہ مزاف ہو بھائی شبہ مزاف کی سے کہتے ہیں وہ خود بتلا رہے ہیں وَهُوَ كُلُّ اسْمِ اللَّا يَتِمُّ مَعْنَاهُ إِلَّا بِنْ زِمَامِ اَمْرٍ آخَرَ إِلَيْهِ وہ ہر ایسا اسم ہے کہ جس کا معنی پورا نہیں ہوتا إِلَّا بِنْ زِمَامِ اَمْرٍ آخَرَ إِلَيْهِ مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز مل جائے شبہ مزاف کی سے کہتے ہیں وہ اسم جس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہ ملے یا طالعاً اس کے ساتھ جب تک جبلن کا لفظ نہیں جوڑیں گے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا مراد ہے بھائی بات سمجھ میں آگا اسی طرح دوسری مثال میں نے ذکر کی تھی یا خیرم من زیدن اب یہ خیرن یہ ایسا اسم ہے اس کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ من زیدن کو نہ ملائیں بھائی کیونکہ یہ خیر اس میں تفضیل ہے یہ ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دینے کے لئے لاتے ہیں تو جب تک مفضل علی نہیں ہوگا بات سمجھ میں نہیں آئے گی بات پوری نہیں ہوگی میں نے کہا زید بہتر ہے بھائی کس سے بہتر ہے مفضل علی بھی تو چاہیے بھائی توجہ ہے تو شب مضاف کی سے کہتے ہیں وہ اسم کے جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہ ملے اس کا معنی پورا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وہ ہر ایسا اسم ہے کہ اس کا معنی پورا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز مل جائے انزمام آیا بھائی انزم میں انزم انزماما یہ باب انفعال ہے یاد رکھنا باب انفعال کا بڑا خاصہ جو ہے کہ وہ فیل کو لازمی بنا دیتا ہے فیل کو کیا بنا دیتا ہے فیل کو لازمی تو انزم میں انزموں کا کیا معنی ہوگا ملنا ہے ملانا نہیں ملانا تو متعدی ہو جائے گا تو باب انفعال سے جو فیل آتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں معرفتا اور وہ منادہ کیا ہو مفرد ہو اور معرفہ ہو قبل الندائی او بعدہ ہو ندہ سے قبل یا ندہ کے بعد یعنی اس کو معرفہ ہونا چاہیے چاہے قبل الندائی معرفہ ہو جیسے یا زیدو اور چاہے بعد الندائی وہ معرفہ ہو جائے جیسے یا رجلو وَإِنَّمَا بُنِيَ الْمُفْرَدُ کی وجہ صاحبِ صاحبِ جامی بتلائیں گے کی وجہ یہ یہ کاف زمیر کی جگہ آیا ہے اور کاف زمیر کی مشابہت ہے کاف حرفِ خطاب کے ساتھ تو لہذا اس لئے یہ مبنی ہوا یاد رکھو تفصیل یاد رکھو مبنی الاصل تین چیزیں ہیں تمام حروف فیلِ ماضی اور فیلِ عمر کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں تمام حروف فیلِ ماضی اور فیلِ عمر اسم مبنی الاصل نہیں ہے تو اسم کے اندر جو آپ مبنی کی قسمیں پڑھتے ہیں زمیریں ہیں اسماء اشارہ ہیں اسماء موصولہ وغیرہ یہ جو اسم مبنی ہوتا ہے یہ اس کی مشابہت آ جاتی ہے مبنی الاصل کے ساتھ یعنی حروف کے ساتھ یا فیلِ ماضی کے ساتھ یا فیلِ عمر کے ساتھ تو اس لئے وہ اسم بھی پھر مبنی بن جاتا ہے تو اسم مبنی الاصل نہیں ہے اسم مبنی بنتا ہے کس وجہ سے کیونکہ اس کی مشابہت آ جاتی ہے کس کے ساتھ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت آ جاتی ہے اور ہر مشابہت بھی نہیں مراد بلکہ کچھ خاص مشابہتیں ہیں ورنہ تو نفس مشابہت تو موجود ہے حروف بھی کیا ہیں لفظ اور زید یہ بھی کیا ہے لفظ نفس مشابہت تو موجود ہے تو زید کو بھی مبنی ہونا چاہیے لیکن ہر مناسبت نہیں مراد بلکہ کچھ خاص مناسبتیں مراد ہیں تو کوئی اسم ویسے مبنی نہیں ہوتا بلکہ اس کی جب مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت آئے گی تو پھر وہ مبنی بنے گا اور آپ جانتے ہیں کہ متقلم اپنے لئے بھی ضمیر استعمال کرتا ہے اور مخاطب کے لئے بھی ضمیر استعمال کرتا ہے مثلا میرا نام زید ہے میں اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ زید آج بازار گیا تھا زید نے آج کھانا کھایا زید نے آج یہ کام کیا تو متقلم اپنا نام نہیں لیتا بلکہ اپنے آپ کو ضمیر کے ساتھ تعبیر کرتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا میں آج بازار گیا تھا تو دیکھو یہ میں یہ کیا ہے ضمیر ہے اسی طرح مخاطب کا نام نہیں لیا جاتا مثلا مخاطب کا نام اگر زید ہے آپ کا نام زید ہے تو میں آپ سے یوں نہیں کہوں گا کہ زید کا کیا حال ہے زید آج کل کیا کر رہا ہے زید نے آج کیا کھانا کھایا نہیں بلکہ مخاطب کے لیے بھی ضمیر استعمال کی جاتی ہے کہ آپ کا کیا حال ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ کیا ہے ضمیر ہے بھئی توجہ ہے نام غائب کا لیا جاتا ہے اور وہ بھی ایک مرتبہ پھر اس کے لیے بھی ضمیر استعمال کی جاتی ہے مثلا میں زید کا ذکر کرنے لگا ہوں زید غائب ایک تیسرا شخص ہے آپ کا ساتھی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ زید اچھا آدمی ہے دیکھو پہلی دفعہ نام ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اس کے لیے بھی ضمیریں استعمال کرتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا تھا وہ محنتی آدمی ہے دیکھو یہ وہ ضمیر ہے تو متقلم اپنے لیے بھی ضمیر استعمال کرتا ہے اور مخاطب کے لیے بھی ضمیر استعمال کی جاتی ہے نام نہیں لیا جاتا تو ندا دی جا رہی ہے اسے تو خطاب کیا جا رہا ہے خطاب کہتے ہیں وہ کلام جو دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں خطاب یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں آپ کی طرح متوجہ ہو کر اس کو کہیں گے خطاب خطاب کسے کہتے ہیں وہ کلام جو کسی دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر کیا جائے اس کو خطاب کہتے ہیں تو منادہ جو ہے اس کو ندا دی جاتی ہے یعنی اس سے خطاب کیا جاتا ہے اس کی توجہ آپ اپنی طرف کروانا چاہ رہے ہیں تو منادہ وہ ہے جس سے آپ ندہ دے رہے ہیں تو معلوم ہے وہ آپ کا مخاطب ہے اور مخاطب کے لیے کیا استعمال کی جاتی ہے ضمیر استعمال کی جاتی ہے تو یہ مقام تو ہے خطاب کا اور مقام خطاب میں ضمیر استعمال کی جاتی ہے لیکن ندہ کے وقت اس میں ظاہر کو عموماً لے آتے ہیں تو معلوم ہوا یا زیدو کس کے درجے میں ہے ادعوکہ کے درجے میں ہے یعنی منادہ یہ ضمیر کے مقام میں واقع ہوا ہے کیونکہ خطاب ہو رہا ہے اور خطاب کے موقع پر نام نہیں لیا جاتا بلکہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے پھر مزید یاد رکھنا کہ جیسے یہ کاف ضمیر ہے اسی طرح یہ کاف حرف خطاب بھی ہے بھئی جیسے کاف ضمیر ہے اسی طرح کاف حرف خطاب بھی ہے یہ جو اس میں اشارہ کے آخر میں کاف ہے ذالکہ یہ کاف کیا ہے کاف حرف خطاب ہے اور یہ صرف مخاطب پر دلالت کرتی ہے مخاطب پر کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ ایک ہے یا دو ہیں یا زیادہ ہیں مذکر ہیں یا مؤنس جیسے مثلاً ایک آدمی ہے میں اس کو بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ زید ہے تو میں کہوں گا ذالکہ زیدن وہ زید ہے تو یہ ذالکہ کے اندر یہ ذا جو ہے یہ ہے اس میں اشارہ اور یہ جو آخر میں کاف آیا یہ کاف حرف خطاب ہے تو ایک آدمی میرے سامنے موجود تھا اس کے سامنے میں نے کہا ذالکہ زیدن اور ترجمہ کیا ہے وہ زید ہے اب میرے سامنے دو آدمی تھے اور میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ زید ہے تو اب میں یوں نہیں کہوں گا ذالکہ زیدن کیونکہ ذالکہ کے آخر میں تو کاف حرف خطاب ہے اور یہ مفرد ہے یہ بتلا رہا ہے کہ میرا مخاطب ایک ہے اب تو میرے مخاطب دو ہیں تو اب میں ذالکہ نہیں کہوں گا بلکہ کہوں گا ذالکو ما زیدن یہ کمہ لے آیا یہ ضمیر نہیں ہے یہ حرف خطاب ہے بھئی یہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کو میں یہ بات کر رہا ہوں جن لوگوں سے وہ دو ہیں بھئی تو میں کیا کہوں گا ذالکو ما زیدن ترجمہ کیا ترجمہ وہی ہوگا وہ زید ہے اور اگر میرے سامنے تین یا تین سے زیادہ مرد ہیں اور میں زید کے بارے میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا ذالکو زیدن وہ زید ہے اگر ایک عورت ہے تو میں کہوں گا ذالکی زیدن ترجمہ وہی ہوگا وہ زید ہے توجہ ہے تو معلوم ہو یہ کاف حرف خطاب ہے یہ صرف مخاطب پر دلالت کرتا ہے یہ صرف یہ بتلاتا ہے کہ مخاطب ایک ہیں یا دو ہیں یا زیادہ ہیں مذکر ہیں یا مؤنس ہیں مؤنس ہیں ایک کاف زمیر بھی آتی ہے اور یہ کاف حرف خطاب ہے وہ کاف جو زمیر ہے وہ کاف اسمی ہے جیسے رَأَيْتُكَ میں نے آپ کو دیکھا رَأَيْتُكُمَ میں نے آپ دونوں کو دیکھا رَأَيْتُكُم میں نے آپ سب کو دیکھا یہ کاف زمیر ہے اس کو کہتے ہیں کاف اسمی یعنی یہ اسم والا کاف ہے یہ اسم ہے زمیر ہے اور ایک ہے ذَلِكَ ذَلِكُم ذَلِكُم ذَلِكِ ذَلِكُم ذَلِكُم ذَلِكُن یہ کاف جو ہے اس کو کاف حرفی کہتے ہیں یعنی حرف والا کاف ہے یہ اسم نہیں ہے تو کاف دو قسم پر ہوا ایک کاف اسمی وہ زمیر ہے ایک کاف حرفی وہ کاف حرف ہے وہ صرف مخاطب پر دلالت کرتا ہے کہ مخاطب ایک ہیں یا زیادہ ہیں مخاطب پر دلالت کرتا ہے لیکن وہ ہے حرف بھئی اس میں بھی کاف ہے زالکہ اس کے آخر میں بھی کاف ہے پھر ایک کو اسم کیوں قرار دیا ضمیر قرار دے دیا اس کو اور دوسرے کو حرف قرار دے دیا وجہ یہ کہ ضمیر جو ہوتی ہے اس کی جگہ اس میں ظاہر آ سکتا ہے جبکہ کاف جو حرف خطاب ہے اس کی جگہ اس میں ظاہر نہیں آ سکتا رَأَيْتُكَ میں نے آپ کو دیکھا یہ کاف ضمیر ہے کیونکہ اس کاف کو ہٹائیں اور اس کی جگہ اس میں ظاہر کو لے آئیں رَأَيْتُ زَيْدًا دیکھو اس میں ظاہر لا سکتے ہیں اس کی جگہ اور جبکہ ذالکہ اس کے اندر یہ کاف جو ہے یہ علماء نحف فرماتے ہیں یہ خرف خطاب ہے یہ اسم نہیں دلیل کیا دلیل یہ کہ اس کاف کی جگہ اس میں ظاہر کو نہیں لا سکتے اس کاف کی جگہ اس میں ظاہر کو نہیں لا سکتے اگر یہ ضمیر ہوتی تو ضمیر تو اسم ہے تو اس کی جگہ دوسرا اسم بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی جگہ تو دوسرا اسم نہیں آسکتا تو کاف کتنی کسم پر ہوا دو ایک کاف اسمی ایک کاف حرفی کاف اسمی ضمیر ہے اور کاف حرفی حرف ہے اور پھر یہ کاف اسمی ہے یا حرفی ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کاف کی جگہ اگر اسمِ ظاہر کو آپ لا سکتے ہیں اس کاف کو ہٹا کر تو معلومو وہ ضمیر ہے اگر نہیں لا سکتے تو معلومو وہ حرفِ خطاب ہے تو کاف حرفِ خطاب اور یہ چار جگہ آتا ہے کتنی جگہ چار جگہ آتا ہے ایک تو یہ اس میں اشارہ کے آخر میں آتا ہے ذالکا ذالکما ذالکم یاد رکھو قرآن میں جگہ جگہ اس طرح آتا ہے وہاں پریشان ہوں گے مثلا قرآن میں آتا ہے ذالکن تو آپ پریشان ہوں گے کہ اس کا کیا معنی بھئی اس کا وہی معنی صرف یہ کنہ یہ بتلا رہا ہے کہ کس سے بات کی جا رہی ہے جمع مؤنس یہ بات کی جا رہی ہے مخاطب کون ہیں جمع مؤنس کہیں پر قرآن میں آئے گا ذالکم ترجمہ وہی ہوگا صرف یہ کم کیا بتلا رہا ہے کہ مخاطب جو ہیں وہ جمع مذکر ہیں تو ذالکا ذالکما ذالکم ذالکی ذالکما ذالکن ترجمہ سب کا وہی ہوگا میں زید کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں تو ایک مرد ہو تو میں کہوں گا ذالکا زیدن دو ہو تو ذالکما زیدن زیادہ ہو تو ذالکم زیدن ترجمہ وہی ہوگا وہ زید ہے وہ زید ہے یہ صرف دلالت کر رہے ہیں کہ مخاطب ایک ہے یا دو ہیں یا زیادہ ہیں مذکر ہیں یا مؤنس بات سمجھ میں آرہی تو یہ کاف حرف خطاب ہے ایک تو یہ اس میں اشارہ کے ساتھ آتا ہے دوسرا علماء نح فرماتے ہیں یہ ایا ضمیر ہے اور یہ کاف حرف خطاب ہے یہ کاف یہ سب کیا ہیں حرف خطاب ہیں یہ صرف دلالت کر رہے ہیں کہ مخاطب ایک ہے یا دو ہیں یا زیادہ ہیں مذکر ہیں یا مؤنس اسی طرح اس میں فعل ہے علیکہ علیکم یہ بھی کیا ہے علیکہ تم لازم پکڑو یہ علیکہ کے آخر میں کاف کیا ہے حرف خطاب ہے علیکہ علیکم اسی طرح ارائیتا کے آخر میں بھی جو کاف آتا ہے یہ کاف کیا ہے حرف خطاب تو یہ کتنی جگہ آتا ہے چار جگہ توجہ ہے ایک اس میں اشارہ کے آخر میں جو کاف آتا ہے یہ حرف خطاب ہے یہ حرف ہے اور مخاطب پر دلالت کر رہا ہے اس لئے اس کو حرف خطاب کہتے ہیں اور ایک اسی طرح ایاکہ کے آخر میں آتا ہے اور اسی طرح اس میں فعل کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے اور آرائیتا اس کے ساتھ جڑا ہوا آرائیتا کا آرائیتا کم یہ بھی حرف خطاب ہے اور یاد رکھو معرفہ اور نکرہ یہ اسم کی قسمیں ہیں معرفہ اور نکرہ یہ اسم کی قسمیں ہیں لیکن یہ جو کاف حرف خطاب ہے علماء نحف فرماتے ہیں یہ بھی معرفہ ہے یہ بھی توجہ ہے معرفہ اور نکرہ یہ کس کی قسمیں ہیں اسم کی قسمیں ہیں اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے فیل یا حرف نہیں لیکن یہ جو کاف حرف خطاب ہے علماء نح فرماتے ہیں یہ معرفہ ہے وہ یہ معرفہ کیسے ہے معرفہ تو اسم کی قسم ہے تو یاد رکھنا بائی لحاظ یہ معرفہ ہے کہ یہ مخاطب پر دلالت کر رہا ہے کس پر اور مخاطب متعین ہوتا ہے یا غیر متعین متعین ہوتا ہے تو چونکہ یہ متعین ذات پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس کو معرفہ کہتے ہیں اچھا بات کیا چل رہی تھی کہ ادعو زیدن کس کے درجے میں ہے ادعو کا کے درجے میں ہے گویا یہ زید کا لفظ کس کی جگہ آیا زمیر کی جگہ آیا اور یہ زمیر کیا ہے یہ کاف اسمی ہے اور یہ کاف اسمی کی مشابہت ہے کس کے ساتھ کاف حرفی کے ساتھ توجہ ہے کاف اسمی جو زمیر ہے اس کی مشابہت ہے کاف حرفی یعنی حرف خطاب کے ساتھ لفظوں میں بھی مشابہت معنی میں بھی مشابہت تو کافِ اس میں مشابہ ہوا کس کے ساتھ کافِ حرفی کے ساتھ لفظوں میں بھی اور معنی میں بھی لفظوں میں کیا مشابہت ہے لفظوں میں مشابہت یہ ہے کہ ایک تو صورت ایک جیسی ہے دونوں کی لیکن صورت کا یہاں اعتبار نہیں بس یہ دیکھیں کہ کاف زمیر جو ہے وہ بھی مفرد اور کاف حرفِ خطاب جو ہے وہ بھی مفرد ہے کیا معنی مفرد نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے رائے توکہ یہ کاف زمیر یہ نہ مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف اور وہ حرفِ خطاب کاف جو ہے ذالکہ یہ بھی کیا ہے نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف تو لفظوں میں یہ مشابہت ہے کہ کافِ اسمی وہ بھی مفرد وہ بھی مفرد ہے اور کاف حرفِ خطاب وہ بھی مفرد ہے اور معنی کے اندر یہ مشابہت ہے توجہ سے سنو معنی کے اندر بھی مشابہت کہ کافِ اسمی بھی خطاب کے لئے آتا ہے اور کافِ حرفی بھی خطاب کے لئے نیس کافِ اسمی بھی معرفہ ہے اور کافے حرفی بھی معرفہ ہے کیونکہ دونوں مخاطب پر دلالت کرتے ہیں پھر سنو یہ کافے اسمی کی مشابہت ہے کس کے ساتھ کافے حرفی کے ساتھ لفظوں میں بھی مشابہت اور معنی میں بھی مشابہت لفظوں میں کیا مشابہت کہ کافے اسمی جیسے مفرد ہے یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہیں اسی طرح کافے حرفی بھی تو یہ اس کی طرح ہوا اور نہیں اس کافے اسمی جو ہے وہ بھی خطاب کے لیے ہے جیسے کہ کافے حرفی کس لیے آتا ہے خطاب کے لیے ہے اور نیز کافے اسمی بھی معرفہ ہے کیونکہ مخاطب متعین پر دلالت کرتا ہے اسی طرح کافے حرفی بھی کیا ہے وہ حرف ہے لیکن معرفہ ہے کیونکہ وہ مخاطب پر دلالت کرتا ہے تو کافے اسمی کی مشابہت آگئی کس کے ساتھ کافے حرفی کے ساتھ کس اعتبار سے لفظن بھی اور معنی بھی لفظن مشابہت کیا ہے مفرد ہونے میں اور معنی مشابہت کیا ہے خطاب میں اور تعریف کے اندر بھئی تو لہٰذا کافے اسمی کے مشابہت آگئے کافے حرفی کے ساتھ اور کافے حرفی وہ تو حرف ہے مبنی الاصل ہے اور جس اسم کی مشابہت آگئے حرف کے ساتھ یعنی مبنی الاصل کے ساتھ وہ بھی کیا بن جاتا ہے مبنی تو اس لئے کافے اسمی مبنی ہے اس لئے کافے اسمی مبنی ہے توجہ ہے اور اس کافے اسمی کی جگہ کون آگیا اس کافے اسمی کی جگہ منادہ آگیا کون آگیا منادہ آگیا تو اب اس منادہ کی بھی مشابہت ہو گئی کس کے ساتھ کافے حرفی کے ساتھ توجہ ہے کس چیز میں مشابہت انہی تینوں چیزوں میں یہ منادہ کس کی جگہ آیا کافے اسمی کی جگہ اور کافے اسمی کس لیے آتا تھا خطاب کے لیے تو منادہ بھی کس لیے ہے نیز منادہ بھی کیا ہے مفرد مفرد بھی ہے اور معرفہ وہی مبنی ہوتا ہے نا منادہ بھی مفرد ہے اور معرفہ ہے اور کافے حرفی بھی کیا تھا وہ بھی مفرد تھا یعنی وہ مضام شابہ مضاف نہیں تھا اور نیز وہ معرفہ تھا تو اس لیے منادہ مبنی ہوا بات سمجھ میں آگئے پھر سنو حاصل کلام سنو بات آپ سمجھ چکے ہیں دیکھو یہ جو منادہ آیا یہ زمیر کی جگہ آیا یعنی یہ کافے اسمی کی جگہ آیا اور کافے اسمی مبنی ہے کیوں مبنی ہے کیونکہ کافے اسمی کی مشابہت ہے کافے حرفی کے ساتھ لفظاً بھی مشابہت اور معنی بھی لفظاً مشابہت ہے کس اعتبار سے کہ جیسے یہ کافے اسمی مفرد ہے مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے اسی طرح کافے حرفی بھی کیا ہوتا ہے مضاف یا مشابہ مضاف نہیں اور نیز معنی کے اندر بھی مشابہت ہے کہ کافے اسمی جو ہے وہ خطاب کے لیے آتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے اور اسی طرح کافِ حرفی جو ہے وہ بھی خطاب کے لیے آتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے تو مفرد ہونے میں بھی مشابہت خطاب کے اندر بھی مشابہت اور معرفہ ہونے میں بھی مشابہت تو اس لئے کافِ اسمی مبنی ہے کیونکہ کافِ اسمی اسم ہے نا اسم کی مشابہت آگے کس کے ساتھ نہیں توجہ کافِ اسمی اسم ہے اور اسم ویسے ہی مبنی بنتا ہے یا جب اس کی مشابہت ہوگی مبنی الاصل کے ساتھ جب مشابہت ہوگی تو یہ کافِ اسمی مبنی کیوں ہے کیونکہ اس کے مشابہت ہے کافِ حرفی کے ساتھ مفرد ہونے میں بھی خطاب کے اندر بھی اور تعریف کے اندر بھی تین چیزوں میں اور اسی کافِ اسمی کی جگہ کون آ گیا منادہ آ گیا کافِ اسمی کس لیے تھا خطاب کے لیے تو منادہ بھی کس لیے ہو گیا خطاب کے لیے اور نیز یا زہدو مثلا یہ زہد کیا ہے یہ خطاب کے لیے بھی ہوا اور نیز یہ مفرد بھی ہے مضاف یا مشابہ مضاف نہیں منادہ کی بات چل رہی ہے کونسا منادہ مبنی ہوتا ہے جو مفرد اور معرفہ ہو تو یا زہدو اس کے اندر یہ جو زہد ہے یہ خطاب کے لیے بھی ہوا اور نیز یہ مفرد بھی ہے اور نیز یہ معرفہ بھی ہے تو اس منادہ کی مشابہت آ گئی کس کے ساتھ اس کافِ حرفی کے ساتھ کافِ جب اس کی مشابہت کافِ حرفی کے ساتھ آئی تو یہ بھی مبنی ہو گیا جیسے کافِ اسمی مبنی ہوا تھا یہ منادہ بھی کیا بن گیا مبنی ہو گیا تو صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ اس منادہ کی مشابہت ہے کافِ اسمی کے ساتھ اور کافِ اسمی کی مشابہت ہے کافِ حرفی کے ساتھ تو اس منادہ کی بھی مشابہت ہو گئی کافِ حرفی کے ساتھ اس لیے یہ مبنی ہے بھئی کیونکہ کافِ حرفی تو حرف ہے اور حرف تو مبنی الاصل ہے تو منادہ کی مشابہت آ گئی مبنی الاصل کے ساتھ لہٰذا یہ مبنی بن گیا تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحب جامی آپ نے اتنی لمبی تقریر کی آپ نے کہا کہ منادہ کی مشابہت ہے کس کے ساتھ کافِ اسمی کے ساتھ اور کافِ اسمی کی مشابہت ہے کس کے ساتھ کافِ حرفی کے ساتھ تو لہٰذا منادہ کی بھی مشابہت آگئی کس کے ساتھ کافِ حرفی کے ساتھ اس لیے یہ مبنی ہے آپ مختصراً صرف اتنا کہہ دیتے کہ منادہ کی مشابہت ہے کافِ اسمی کے ساتھ اور کافے اسمی مبنی ہے اس لئے منادہ بھی مبنی ہو گیا یہ کافے حرفی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی اور منادہ کی اس کے ساتھ مشابہت بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی صرف کتنا کہہ دیتے کہ منادہ کی مشابہت ہے کس کے ساتھ کافے اسمی کے ساتھ تو لہٰذا اس لئے یہ مبنی ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں پھر سنو بھئی یہ مبنی الاصل جو ہیں صرف حروف اور فیل ماضی اور فیل عمر ہے اور اسم جب مبنی بنتا ہے اس کی مشابہت ہوتی ہے مبنی الاصل کے ساتھ پھر ہی وہ مبنی بنتا ہے ویسے نہیں معلوم ہوا اسم کب مبنی بنے گا جب اس کی مشابہت کس کے ساتھ آئے مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت آئے پھر وہ مبنی بنے گا ویسے نہیں اگر اسم مبنی کے ساتھ ایک اسم کی مشابہت آجائے وہ مبنی نہیں بنے گا مثلا ایک اسم ہے اس کی مشابہت کس کے ساتھ آگئی اس میں موصول کے ساتھ مشابہت آگئی فرض کرو ایک اسم ہے اس کی مشابہت کس سے آئی اس میں موصول سے اور اس میں موصول تو مبنی ہے تو اس اسم کو آپ مبنی نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں مبنی توجہ ہے اس میں مبنی کے ساتھ مشابہت سے کوئی اسم مبنی نہیں بنتا بلکہ اسم صرف کب مبنی بنتا ہے ازار اپنی کافی پر لکھیں کافی پر تین لفظ لکھیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی ایک طرف لکھیں منادہ بھئی اس سے کچھ فاصلے پر لکھیں کافی اسمی اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر لکھیں کافی حرفی ایک سطر میں لکھیں بھئی سب سے پہلے لکھیں منادہ پھر سطر کے درمیان میں لکھیں کافی اسمی کافی اسمی اور سطر کے بالکل آخر میں لکھیں کافی حرفی کافی حرفی اب دیکھو صاحبِ جامی نے آپ کو کہا کہ جو منادہ ہے اس کے مشابہت آئے کس کے ساتھ کافِ اسمی کے ساتھ یہ جو درمیان میں آپ نے لکھا اور اس کافِ اسمی کے مشابہت ہے کس کے ساتھ کافِ حرفی کے ساتھ اور کافِ حرفی تو مبنی الاصل ہے حرف ہے تو اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کافِ اسمی بھی کیا بن گیا مبنی بن گیا کیا بن گیا مبنی بن گیا کیونکہ مبنی الاصل کے ساتھ جس اسم کی مشابہت آتی ہے وہ مبنی بن جاتا ہے لیکن اس میں مبنی کے ساتھ کسی اسم کی مشابہت آئے تو وہ مبنی نہیں بنتا یہ کافے اسمی یہ تو اسم ہے اس کے ساتھ کسی کی مشابہت آئے تو وہ مبنی نہیں بنے گا وہ مبنی نہیں بنے گا بلکہ اسم کب مبنی بنتا ہے جب اس کی مشابہت کس کے ساتھ آئے مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت آئے تو اس مبنی کے مشابہت اگر کافے اسمی کے ساتھ آ بھی جائے پھر بھی یہ مبنی نہیں بان سکتا یہ کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ یہ جو کافی اسمی ہے اس نے تو خود اپنی بنا کہاں سے لیا ہے اپنا مبنی ہونا کہاں سے لیا اس نے مبنی الاصل سے لیا ہے اس سے کوئی بنا اخذ نہیں کر سکتا توجہ ہے اگر یوں کہا جائے کہ یہ منادہ مبنی ہے کیونکہ یہ کس کے ساتھ مشابہ ہے کافی اسمی کے ساتھ بھئی کافی اسمی نے تو اپنی بنا خود کہاں سے اخذ کی ہے کافے حرفی سے تو یہ تو خود فقیر ہے محتاج ہے کافے حرفی کا تو اس سے اگر بنا لے گا منادہ تو یہ تو اسی طرح ہوا جیسے محتاج سے اور فقیر سے مانگا جا رہا ہے کافے اسمی نے اپنا مبنی ہونا کہاں سے لیا کافے حرفی سے اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو منادہ ہے اس نے اپنی بنا کہاں سے لیا ہے کافے اسمی سے کافے حرفی سے تو یہ بنا لے گا تو مبنی الاصل ہے اگر آپ یہ کہیں مناسبت کس کے ساتھ ہے کافے اسمی کے ساتھ اس لئے یہ مبنی ہوا تو یہ تو گویا آپ بینہ کس سے لے رہے ہیں کافے اسمی سے اور وہ تو خود محتاج اور فقیر ہے اس نے تو اپنی بینہ خود کہاں سے خص کی ہے کافے حرفیز کی وجہ سے یہ مبنی ہوا ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا کسی اسم مبنی کے ساتھ کوئی دوسرا اسم مشابہ بھی ہو جائے تو وہ مبنی نہیں بنے گا بلکہ کوئی اسم مبنی کب بنتا ہے جب اس کی مشابہت کس کے ساتھ آئے مبنی الاصل کے ساتھ آئے اس لئے صاحب جامی لمبی تقریر کریں گے اور کہیں گے کہ یہ منادہ کی مناسبت ہے کس کے ساتھ کافے اسمی اور کافے اسمی کی مناسبت ہے کس کے ساتھ کافے حرفی کے ساتھ تو لہذا منادہ کی بھی مناسبت آگئی کس کے ساتھ کافے حرفی کے ساتھ لہذا وہ مبنی بن گیا کیونکہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت آگئی اور کافہ اسمی کی مناسبت تھی کتنی چیزوں میں ہے کافہ حرفی کے ساتھ کونسی افراد تعریف اور خطاب افراد مفرد ہے مضاف مشابہ مضاف نہیں معرفہ ہے اور خطاب کے لئے ہے تو کافہ اسمی بھی مفرد اور نیس معرفہ اور نیس خطاب کے لئے اور کافہ حرفی بھی کیا ہے کافہ حرفی بھی وہ بھی مفرد ہے اور معرفہ ہے اور خطاب کے لئے ہے اور کس منادہ کی بات ہو رہی ہے جو مفرد اور معرفہ ہو خطاب رہ گیا تھا توجہ ہے خطاب رہ گیا تھا لیکن یہ کس کی جگہ آیا ضمیر کی جگہ آیا یہ کاف ضمیر کی جگہ آ گیا اور ضمیر کس لئے آتی ہے خطاب کے لئے تو منادہ کے اندر خطاب بھی آ گیا منادہ مفرد بھی ہے منادہ معرفہ بھی ہے تو یہ کاف حرفی کے ساتھ اس کے مناسبت آگئے تینوں چیزوں میں افراد میں بھی تاریخ میں بھی اور خطاب میں بھی تو جب مبنی الاصل کے ساتھ کسی سسم کی مشابہت آتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے مبنی اس لئے منادہ مفرد معارفہ مبنی بن گیا کتنی چیزوں میں مناسبت آئی تین چیزیں کون کون سے مفرد اور معارفہ اس منادہ کی بات چل رہی ہے جو مفرد اور معارفہ ہو تو مفرد اور معارفہ تو یہ ہے ہی صرف خطاب باقی تھا خطاب کے لئے تو ضمیر آتی ہے اس میں ظاہر تو نہیں آتا لیکن یہ ضمیر کی جگہ آیا تو اس میں خطاب والی صفت بھی آگئی تو خطاب بھی ہے مفرد بھی ہے معارفہ بھی ہے تو اس کی مناسبت آگئی مبنی الاصل کا فرف خطاب کے ساتھ تو یہ بھی کیا بن گیا مبنی بن گیا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر یہی بات صاحب جامعی نہایت مختصر لفظوں میں اور اور بہترین انداز میں بیان کریں گے کہتے ہیں وَإِنَّمَا بُنِيَ الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ کہتے ہیں مبنی بنایا گیا منادہ مفرد معرفہ کو لِوُقُوعِهِ مَوْقِعَ الْكَافِ الْإِسْمِيَةِ اس لئے کیونکہ یہ واقع ہوا ہے کافِ اسمیہ کی جگہ پر وہ کافِ اسمیہ المشابہتی لفظوں ومعنن لکافِ الخطاب الحرفیتی وہ کافِ اسمیہ جو مشابہ ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنہ کے اعتبار سے بھی کافِ خطابِ حرفیہ کے لفظوں میں مشابہت کیا ہے کہ دونوں مفرد ہیں اور معنہ میں مشابہت کیا ہے کہ دونوں معرفہ بھی ہیں اور دونوں خطاب کے لئے بھی ہیں آگے دیکھئے وَقَوْنِهِ مِسْلَحَ یہ وَقَوْنِهِ کا عطف ہے لِوُقُوعِهِ پر کہ منادہ مفرد معرفہ کو مبنی بنایا گیا کیوں کیونکہ ایک تو وہ کافِ اسمیہ کی جگہ آیا تھا اور نیز وَقَوْنِهِ مِسْلَحَ افرادا وَتَعْرِیفا اور یہ منادہ جو ہے یہ کافِ اسمیہ کے مثل ہے افرادا وَتَعْرِیفا کس چیز میں افراد اور تاریف مفرد اور معرفہ ہونے میں وَذَلِكَ لِأَنَّا يَا زَيْدُ اور یہ اس وجہ سے ہے لِأَنَّا يَا زَيْدُ بِمَنزِلَتِ اَدْعُوكَ اس لیے کیونکہ یا زَيْدُ کس درجہ میں ہے اَدْعُوكَ یعنی معلوم ہے یہ لفظِ زید کافِ زمیر کی جگہ پر آرہا ہے وَحَازَ الْكَافُ کا کافِ ذَالِكَ اور یہ والا جو کافِ اسمیہ ہے یہ جو اَدْعُوكَ کے اندر کاف ہے یہ کا کافِ ذَالِكَ یہ کس کاف کی طرح ہے ذَالِكَ اسمِ اشارہ کے کاف کی طرح ہے یعنی وہ کافِ حرفیہ خطابیہ جو ہے اس کی طرح ہے لفظوں ومعنن لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَالِكَ اور ہم نے یہ کہا کیا کہا ہم نے یہ جو اوپر ہم نے کہا ادھر دیکھئے کہ یہ منادہ کافِ اسمیہ کی جگہ بھی واقع ہوا ہے اور اس کے مثل بھی ہے مفرد اور معرفہ ہونے میں یہ اس کی جگہ بھی ہے اور بھئی کس منادہ کی بات چل رہی ہے جو مفرد معرفہ ہونا جو مفرد معرفہ ہو تو منادہ مفرد معرفہ ہے کس کی طرح کافِ اسمیہ کی طرح وہ بھی کیا ہوتا ہے مفرد معرفہ اور نیز منادہ اس کی جگہ پر آیا تو یہ خطاب کیلئے بھی ہو گیا تو افراد تعریف اور خطاب تینوں کے اندر منادہ کس کے مثل ہوا کافِ اسمیہ کے مثل اور پھر کافِ اسمیہ کے واسطے سے یہ کس کے مثل ہو گیا کافِ حرفیہ کے بھی مثل ہو گیا کیونکہ کافِ اسمیہ کی بھی یہی تین مشابہتیں ہیں کافے حرفیہ کے ساتھ بات سمجھ میں ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ اور یہ ہم نے اس لئے کہا لِأَنَّا لِسْمَ لَا يُبْنَا إِلَّا لِمُشَابَحَتِهِ الْحَرْفِ عَوِ الْفِعْلِ اس لئے کیونکہ اسم جو ہے وہ مبنی نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کی مشابہت آئے حرفیہ فیل یعنی مبنی الاصل کے ساتھ وَلَا يُبْنَا لِمُشَابَحَتِ لِسْمِ الْمَبْنِيِّ اور اسم مبنی نہیں ہوتا اسم مبنی کی مشابہت کی وجہ سے اسم مبنی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اگر آپ دوسرے اسم کو مبنی قرار دیتے ہیں بھئی وہ اسم تو خود کیوں مبنی ہوا تھا مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے توجہ ہے جیسے دیکھو بھئی ذالی کا اسم اشارہ ہے یہ مبنی ہے کیوں مبنی کیونکہ اس کی مشابہت ہے حروف کے ساتھ جیسے حروف اپنا معنی بتانے میں غیر کے محتاج اسی طرح اسم اشارہ بھی مشاروں نہیں لے کا محتاج توجہ ہے تو اسم اشارہ کیوں مبنی حروف کے ساتھ یعنی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اب اگر کسی اسم کی مشابہت آ جائے اسم اشارہ کے ساتھ اور آپ کہیں کہ اسم اشارہ چونکہ مبنی ہے اور اس کے ساتھ اس اسم کی مشابہت آئی تو یہ بھی مبنی ہونا چاہیے یہ تو اسی طرح ہوا جیسے آپ فقیر سے مانگ رہے ہیں اس میں اشارہ نے تو خود اپنی بنا کہاں سے لی ہے ممنی الاصل سے بات سمجھ میں آتا ہے تو یہ اسم اگر اسے دے گا تو یہ فقیر سے مانگنے کی طرح ہو جائے گا تو اسم کب میں مبنی ہوتا ہے جب اس کی مشابہت ممنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہو پھر وہ مبنی ہوتا ہے اس میں مبنی کے ساتھ مشابہت ہو تو پھر کوئی اسم مبنی نہیں ہوتا جی آگے دیکھئے یا زیدو و یا رجلو یا زیدو اور یا رجلو یہ دونوں منادہ مبنی علی الزم ہیں آگے آئے گا یا زیدانی وہ کیا ہے مبنی علی الالف اور آگے یا زیدو نہ آئے گا وہ مبنی علی الواو ہے اور نیز یا زیدو و یا رجلو زید جو ہے ندا سے پہلے بھی معرفہ تھا اور رجل ندا سے پہلے معرفہ نہیں ہے بلکہ بعدن ندا یہ کیا بن گیا معرفہ بن گیا تو کہتے ہیں یہ دو مثالیں ہیں اس منادہ کی جو مبنی ہے زمہ پر ان میں سے جو پہلا ہے وہ ندا سے قبل ہی معرفہ ہے اور ان میں سے جو دوسرا ہے وہ ندا کے بعد معرفہ ہے یعنی یا رجلو و یا زیدانی مثال المبنی علی الالفی اور یا زیدانی یہ مثال ہے و یا زیدانا یہ مثال ہے اس منادہ کی جو مبنی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی سارا حل ہو گیا اچھی طرح چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام